بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم اسٹرولیجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ویکلی اورس کو پلے کر یہ ہفتہ انیس مائی سے لے کر پچیس مائی تک تمام زارڈک سائنس کے لیے کس طرح رہے گا اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے اندر ہمارے بہت سارے سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں اعلانات ہوتے ہیں آنانسمنٹ بھی ہوتی ہیں جس میں اسٹرولیجی کی کلاسز ہیں علم نجوم کی وہ میں بتاتا چلوں کہ پندرہ جون سے بقاعدہ لاہور اور راولپینڈی میں ان کلاسز کا آغاز ہوگا جو بیرون ملک مہن بھائی موجود ہیں یا دوسرے شہروں میں موجود ہیں ان لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے ہورسکوپ کے انڈ میں انانسمنٹ سنیے گا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے کس طرح سے آپ لوگوں نے انفرمیشن لینی ہے پھر دوسرا سیگمنٹ ہم لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ اس پورے ویکلی ہورسکوپ میں کسی بھی ایک جگہ پہ میں ایک شیر پڑھتا ہوں رمضان کا مہینہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ تمام مہینہ کا یہ مہینہ خیر و آفیت سے گزر رہا ہوگا اور آپ رمضان کی برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے اور اس میں اپنے لیے تو آپ دعا کرتے ہیں جب آپ سب کے لیے دعا کر لیں اپنے گھر والوں کے لیے بہنمائیوں کے لیے دوستوں کے لیے جب اینڈ میں رہ جائے تو اس میں ایکیو ٹی وی کو ضرور اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ اس پورے ویکلی اورسکوپ میں کسی بھی ایک جگہ پہ آج موسن نکوی صاحب کا ایک ناتیا شیئر جو ہے وہ میں پڑھوں گا آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایکیو ٹی وی کی ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو بھی سب سے پہلے دس لوگ ہوں گے ان کو ہم دو دو خوبصورت سے نگینوں کے توفے دیے جائیں گے اس کا طریقہ گار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا ایکزیکٹ ٹائم ڈوریشن جو ہے اس کے نیچے جا کے پیسٹ کرنی ہوتی ہے اور دوسری اہم بات کہ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں منڈے یا ٹیوزڈے کو اپنے کمنٹس ضرور دیکھا کریں کیونکہ ایکیو ٹی وی کی ٹیم پیر اور منگل کے روز آپ کو رپلائے کرتی ہے اور جو بھی سب سے پہلے دس خوش نصیب ہوتے ہیں ان کو مبارک بات دی جاتی ہے دوسروں کو بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور جو لوگ نہیں جیت پاتے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا جب تک اللہ پاک نے چاہا ہم میں حمد ہوگی ہم اس سیگمنٹ کو چلاتے رہیں گے اور یہ جو نگینہ دینے کا جو روایت ہم نے قائم کی ہے اللہ پاک کی مرضی سے انشاءاللہ ہمیشہ یہ چلتی رہے گی ناظرین سب سے اہم چیز میں آج ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں پڑھ رہا تھا میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں ہر انسان کے اندر موجود ایک بچہ ہوتا ہے آپ عمر کے کسی حصے میں بھی پہنچ جائیں ایک چھوٹا سا بچہ تھا سکول میں پڑھتا تھا اس کے سکول میں اعلان ہوا کہ سکول کے تمام بچوں کو پکنک پہ لے کے جائیں گے اس کے والدین اتنی استعداد نہیں رکھتے تھے کہ بہت ساری اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں اپنے بچے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کو دیں یا اخراجات جو ہیں خرچہ جو ہیں وہ اس پہ زیادہ کریں ان کی کلاس کے تمام دوست پکنک پہ جا رہے ہیں تو وہ گھر آیا گھر آ کے اس نے اپنی والدہ سے بات کی اور والد صاحب بیٹے اخبار پڑھ رہے تھے تو والد صاحب سے بھی جب ذکر کیا تو انہوں نے اپنا اخبار پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا اخبار نیچے کو سرکایا اور بولا کہ بیٹا ابھی فی الحال جیب اجازت نہیں دیتی آپ پھر کبھی چلے جانا بچہ تھوڑا سا شرارتی تھا جذباتی تھا ناراض ہو گیا والدین سے اور پتہ نہیں دل میں نہ جانے کیا کیا کہنے لگ پڑا خیر اگلے دن وہ سکول جاتا ہے دیکھتا ہے کہ تمام دوست پکنک کی تیاری کریں وہ پھر اس روز واپس آتا ہے اور اپنی ماں سے یہ التجاہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پہ لازمی جانا ہے اس کی ماں اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ بیٹا بہت زیادہ زد کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ارینج ضرور کریں بہت خوش ہے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں صبح اپنا گھر سے نکلتے وقت لنچ لے جانا بھول جاتا ہے جب سائیکل پہ وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اچانک یہ یاد آتا ہے کہ آج تو میں اپنا لنچ ہی نہیں لے کے گیا وہ واپس گھر آتا ہے تو گھر ابھی انٹر ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی جو والدہ ہیں وہ اپنے شوہر کو اس لڑکے کے والد کو یہ کہتی ہے کہ آج آپ کے ہاتھ سونے لگ رہے ہیں لگتا ہے آج آپ نے اپنی گھڑی جو آپ کے والد کی نشانی تھی وہ آپ نے بیج دی اس بچے کو بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے رنج ہوتا ہے اپنے آپ کو کوست آئے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا خیر وہ واپس جاتا ہے اسکول اپنا لنچ لے کے جب واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گفت ہوتا ہے بڑی کوشش کرتا ہے کہ سیم اسی طرح کی گھڑی اس کو ملے لیکن نہیں ملتی لیکن اس سے ملتی جلتی گھڑی وہ اپنے والد صاحب کے لیے لے کے جاتا ہے تو والد صاحب کو جب وہ گھڑی پیش کرتا ہے تو والد صاحب اچانک اس سے پوچھتے ہیں حیران بھی ہوتے ہیں کہ بیٹا اس دبے میں کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ اب وہ خودی کھول کے دیکھ لیں تو اس کے والد جب وہ دبا کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں گھڑی ہوتی ہے اس کے والد صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا کیا آپ نے مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی تو اس نے بولا کہ مجھے جب ساری بات پتا چلی کہ کس طرح سے آپ نے میری لئے ان پیسوں کا بندوبست کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تو اس کے والد صاحب اس کو گلے لگاتے ہیں اور ان کا ایک وہ جملہ جو مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا اور وہ اس لڑکے کی والدہ سے کہتے ہیں کہ آج ہمارا بیٹا جو ہے وہ سمجھدار ہو گیا ہے اور یہی سمجھداری ہر انسان کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے کہ انسان بچپن میں بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے ڈپرنڈ کرتا ہے اپنے والدین کے اوپر کہ والدین کس طرح سے کیسے کیسے نشیب و فراز میں اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں ان پر ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والدین نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا کیا سلوک کیا تھا اور ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے زندگی میں یہی چھوٹے موٹے رشتے ہوتے ہیں ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں والدین ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ کئی دفعہ انسان کو اپنی انا اپنی زد کو سائیڈ پر رکھنا پڑتا ہے جذبات تو اپنی جگہ پر ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ احساسات کا جو رشتہ ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اپنے ساتھ ساتھ آپ یہ چیز ضرور دیکھا کریں کہ کب کس وقت کون سی بات کرنی ہے ضروری نہیں کہ آپ اپنے والدین سے ڈیمانڈ کریں ایک شوہر اپنی بیگم سے بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے ایک وائف جو ہے وہ اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کر سکتی ہیں دوستوں سے آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں لیکن بہت ساری ایسی نظریں بھی آپ سے بہت ساری چیزیں ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ نظریں ہوتی ہیں غربہ کی مستحق جو لوگ ہوتے ہیں مساکین لوگ جو ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس بابرکت مہینے میں ضرور یاد رکھئے گا کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ان کو تھوڑی سی بھی ضرورت ہے تو ان کا ضرور خیال رکھئے گا آئیے بڑھتے ہیں ویکلی ہورسکوپ کی طرف سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ایریز کے بارے میں کہ انیس مہی سے لے کر پچیس مہی تک یہ ویک آپ لوگ کا کیسا رہے گا اب ہم بات کرتے ہیں انیس مہی سے لے کر پچیس مہی تک ایریز والے یہ ہفتہ کس طرح سے گزارنے جا رہے ہیں یہ ہفتہ ایریز والوں کے لیے کچھ معاملات کے اندر تھوڑا سا احتیاط طلب ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اور ریزن یہ ہے میں نے شروع میں آغاز میں بات کی تھی ایسا سات کی جس بات کی ایریز والے اس ویک میں اگر میں ایک چھوٹا سا محاورہ یہاں پہ بولوں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹھیڑا کہ کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی چیزیں آپ سمجھنے کے باوجود اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کاثر رہیں گے کہ آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں جو پتا چلیں گی لیکن آپ سوچنے اور سمجھنے کی جو صلائتیں آپ کی وہ تھوڑی سی متاثر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو آپ کے اصولوں کے خلاف ہو اس کے بارعکس ہو لیکن اس ویک کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کے سٹارز کی پوزیشن کے مطابق چونکہ کمر موجود ہے ٹھیک آپ لوگوں سے آٹھویں گھر کے اندر آٹھویں گھر ذائچہ میں ویسے ہی منحوس گھر تصور کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہوئے بھی اگر اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گے ان کا خیال رکھیں گے ان کی توجہ طلب کریں گے لیکن آپ کی فیملی آپ کے ساتھ اس طرح سے اپنا رویہ یا مزاج رکھتی ہوئی نظر نہیں آرہی جس طرح سے آپ کی خواہش ہوگی خاص طور پر خواتین کو میں ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ آپ اگر اپنی نیند پوری نہیں کریں گے ہیلت کیشیز ہو سکتے ہیں آپ اگر کسی کے لیے کچھ بھی کرتی ہیں یا آپ بیسے بھی رمضان کے مہینے میں بہت ساری خواتین جو ہیں افتار اور سہری کے اندر مصروف ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ سہری بھی کرتے ہیں ہم لوگ افتاری بھی کرتے ہیں لیکن پیار کے دو میٹے بول یہ میں ان لوگوں کے لیے کہوں گا جن کے کوئی فیملی میں ایریز والے ہیں تو ان کو دو پیار کے میٹے بول ضرور بول دیا کریں ان کے کاموں میں مزید تیزی آ جاتی ہے مزید خلوص آ جاتا ہے مزید پیار آ جاتا ہے یہ ہفتہ آپ کے لیے اس لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں کوئی بزنس کرتے ہیں اس میں پہلے کے نسبت تھوڑی سی تیزی آئے گی حالات معاملات جو ہیں وہ آپ کی فیور میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ اس گرمی کے مہینے میں اور اوپر سے رمضان کے مہینے میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ بھی آپ لوگ آرام نہیں کر پائیں گے ریسٹ نہیں کر پائیں گے بے تہاشا قوت انرجی تو آپ لوگوں کے اندر ہوگی لیکن اسی وجہ سے آپ لوگ کی کوشش ہوگی کہ ہم جتنا زیادہ میکسیمم کام جو ہے وہ اس ویک میں ختم کر سکیں اس کو ہم کریں دوسرے لوگ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے کاموں میں ہرڈلز ڈالیں لیکن آپ نے ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے تھوڑا سا شرارت کا پہلو بھی ہے تھوڑا سا مزاہ بھی آپ لوگوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی چیز میں نظر آ رہی ہے کہ اگر ہزبنڈ وائف کا جو ریلیشن ہے اگر کسی نہ کسی وجہ سے یا کسی بھی بات کی وجہ سے کوئی ناراضگی کا اظہار تھا وہ ناراضگی الحمدللہ دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور ایریز والے اگر تھوڑا سا اپنا غصہ جو ہے اس پہ کابو کر لیں تو بہت ساری چیزیں اچھی اور بہتر بھی ہو سکتی ہیں صحت جسمانی ہیلتھ کے ایشیوز کچھ حد تک آپ کو ڈسٹرب کریں گے جس میں سب سے پہلی میں بات پہلے بھی کی کہ نیند جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہو سکتی ہیں کہ آپ محنت تو بہت کریں گے لیکن اس کا پھل اس کا جو سمر ہے وہ اس ویک میں اس طرح سے نہیں ملے گا لیکن آنے والے دنوں میں ضرور آپ لوگ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کسی کو بھی اپنے دل کی بات راز کی بات کہنے سے پہلے ضرور دو تین بار وہ صاحبہ جو ہیں قابل اعتبار ہیں جن سے آپ اپنی دل کی باتیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایریز والوں کے مزاج میں اگر پیار محبت ہو تو ساری زندگی ایک ہی شخص کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں بہت کم ایسے ایریز والے میں نے دیکھے ہیں کہ جن کی زندگی میں بہت سارے لوگ آئیں اور ان سے وہ پیار محبت اور عشق معاملات کو نبھائیں کوشش کرتے ہیں کہ جس سے محبت کی جائے وہ بچپن کی ہے جوانی کی ہے یا بڑھاپے کی ہے انہی کے ساتھ ہی وقت گزارا جائے انہی کو ٹائم دیا جائے لیکن تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک کے اندر آپ لوگوں کے اندر جو رومانس ہے رومانٹک جو چیز ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اور اسی وجہ سے آپ کا اپنا موڈ مزاج بھی تھوڑا سا اچھا اور بہتر رہے گا اور سب سے اہم چیز وہ ہوتا ہے آپ کا صدقہ یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں ضروری نہیں کچھ ایسے صدقات بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے تاہیات ہوتے ہیں آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں صدقہ کوئی بھی ایسا صدقہ ہے جو آپ لوگ دے سکتے ہیں لیکن سٹارز کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ہر ویک میں آپ لوگ کا ایک صدقہ سجیسٹ کرتا ہوں تو جو سب سے ویک سٹار ہوتا ہے اس کے جو ہے اس ویک میں بہت زیادہ کمزور ہے کمر کا صدقہ سفید چیزیں دودھ ہے چاول ہے چینی بھی اگر آپ دینا چاہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں یا سفید رنگ کی کوئی بھی چیز لے کر آپ اگر صدقہ کرتے ہیں تو آپ لوگ کے لیے ٹھیک اور بہتر رہے گا دوسری اہم بات یہاں پہ میں یہ کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جو کہ انشاءاللہ پندرہ جون سے بقاعدہ اس کا آغاز ہوگا اگر آپ لوگ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا مزید کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی اور انیس مہین سے لے کر پچیس مہین تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں برجہ سور والوں کو ایک چیز میں یہاں پہ ضرور سب سے پہلے بتاتا چلو لیکن اس سے پہلے میں اہم آنانسمنٹ کر دوں کہ اس پوری ویڈیو میں موسیر نکوی صاحب کا ایک ناتیا شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دیا جائے گئے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے برجہ سور والے اس ویک میں بہت زیادہ اگریسیو نظر آ رہے ہیں آپ لوگ اگریسیو کیوں ہیں اس کی وجوہات بہت ساری ہیں اور سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ محسوس یہ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ تنہائی ہے یا ادھورہ پن ہے آپ جس سے پیار کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں ان کا ساتھ آپ کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے اس وجہ سے آپ لوگ کا جو مود ہے مزاج ہے اس میں اگریسیو نس آ سکتی ہے کہ بلا وجہ دوسروں پہ عصہ کر سکتے ہیں بلا وجہ دوسروں سے لڑتے جھگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیسو تقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ بلکل بھی اس چیز کا احساس نہیں کریں گے کہ آپ کا تعلق کس طرح کا ہے وہ ریلیشن آپ کے ساتھ کس طرح سے ہے وہ ایون ریلیشن بھی خراب ہو سکتا ہے تو اس اگریسیو نس کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ بات کرنے کی ضرورت ہے اور جن کے ساتھ آپ کو جو مطلب ہے اس طرح ہی ان کے ساتھ آپ توقع رکھیں اتنی ہی گفتگو کریں اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنی امیدیں جھوڑ لیتے ہیں جو نہ تو آپ کے قابل ہے نہ ہی آپ کے کام آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو دنیا میں بنائے ہر انسان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے لیکن کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ ٹارس والے مین ہو جاتے ہیں آپ لوگ مطلبی ہو جاتے ہیں کہ اپنے مطلب کی غرض سے دوسروں سے ملتے ہیں اور اگر وہاں سے آپ کو پیار محبت نہیں ملتا یا رسپونس نہیں ملتا فیڈ بیک نہیں ملتا تو تھوڑا سا آپ وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں یہ عمل اس ویک میں بہت زیادہ نمائے رہے گا کہ آپ جو بھی کرنے کی کوشش کریں گے اس میں تاخیر ڈیلے ہو سکتی ہے آپ اگر کسی کے لیے بھی کچھ کریں گے اس میں بھی تاخیر ہوگی اپنی ذات سے ریلیٹڈ کو کام کریں گے اس میں بھی ڈیلے ہوتا ورنہ ذرا آ رہا ہے کہ آپ کی فیلنگز آپ کے جذبات آپ کے اوپر اتنے زیادہ حاوی ہیں کہ آپ بلکل یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارے لیے کون سا شخص امپورٹن ہے یا کون سا شخص امپورٹن نہیں ہے آپ تھوڑے سے مین بھی ہیں میں کچھ اتنا زیادہ اس کو مزید الائبریٹ نہیں کروں گا ورنہ آپ لوگ یہی سوچیں گے کہ زنجانی صاحب لگتا ہے آج فل ٹائم جو ہے ہمیں ڈانٹنے کے موڈ میں ہیں میں بلکل آپ کو ڈانٹ نہیں رہا بلکہ ویکلی ہورسکوپ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے سا فیصد تو اللہ کی ذات ہے عالم الگہب اللہ کی ذات ہے یہ کچھ تھوڑے سے کی پوائنٹس ہیں کہ ان سے تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اگر کسی شخص کے ساتھ آپ کا مزاج نہیں مل رہا اس میں نمبر ون آپ کے رشتہ دار ہیں پھر آپ کے بہنوائی ہیں آپ کے فیملی ممبرز جو ہیں آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں ملاد ہے آپ کی ان لوگوں کے ساتھ آپ کے جو ریلیشنز ہیں اس ویک میں تھوڑے سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خواہشات بہت زیادہ ہیں اور پھر اس کے بعد جو خواہشات ملنے کا پروسس ہے وہ ذرا تھوڑا سا سلو ہے جس کی وجہ سے اگریسیونس آپ لوگ کے اندر بہت زیادہ ہے لیکن کچھ ایسے ٹارس والے لوگ ہیں جن کے لیے زندگی بہت زیادہ رنگین ہے رنگین میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں بلکہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں جو دینی معاملات ہیں روحانیت کا پہلو اٹلیس اس ویک میں بہت زیادہ نمائے رہے گا جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کا موڈ میزاج اچھا رہے گا دوسروں کے ساتھ جو تلخ میزاجی ہے اس میں کمی آئے گی اور اگریسیونس میں خاص طور پر ضرور کمی واقعہ ہوگی بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے ان سے اگر آپ کوئی بات اچھا پرانا ہو گیا اب آپ لوگوں کے لیے اب ذرا اس سے آگے نکلیں کہ آپ کو کسی کے پیار یا محبت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اس طرح سے کریں کہ اس ویک میں دوسروں کو آپ کی ضرورت ہو اپنے اندر جو کہیں نہ کہیں پہ ایک چھوٹا سا ٹیلنٹ موجود ہے اس کو تلاش کریں یہ ویک اس لحاظ سے بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس چھپے ٹیلنٹ کو ضرور اپنے اندر تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے فنانچلی معاملات الحمدللہ اس ویک میں ٹھیک ہیں لیکن کرزہ کسی سے نہیں لینا اپنی محنت سے اپنی بلبوتے کے اوپر فنانچلی معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور خاص طور پر جو کاروباری لیندین کے معاملات ہیں اس میں احتیاط کرنی ہے دھوکہ چیٹنگ فراڈ کا اندیشہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص آپ کی کروا سکتا ہے اور بلکہ فضول کھرچی تو ویسے ہی اس ویک میں آپ لوگ ماشاءاللہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چیزوں کو پلان کر کے ترتیب کر کے اگر لے کے چلیں گے تو زیادہ فنانچلی بوجھ اور برڈن جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر نہیں پڑے گا صحت پہلے کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے نیند پہلے کی نسبت تھوڑی سے ڈسٹرب ہو سکتی ہے نیند کو پروپر کرنے کی ضرورت ہے جسم بھاری پر محسوس ہوگا آنکھوں میں سوالنگ ہو سکتی ہے سر میں درد ہو سکتا ہے کمر کا درد ہو سکتا ہے ہڈیوں سے ریلیٹڈ جتنی بیماریاں ہیں جتنے بھی درد ہیں جتنے بھی تکلیف ہیں وہ ساری کی ساری اس ویک میں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں تو ان تمام تکلیفوں سے بچنے سے بہتر ہے اپنا صدقہ دیں کیا صدقہ دینا اس ویک کا بھی کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے دونوں جانب سے کہ دونوں کوشش کریں گے کہ موقع تلاش کریں گے آپ کے کوئی ایک ایسی غلطی آپ کا لائف پارٹنر کر دے کہ آپ ان کو یہ باور کروائیں کہ آپ نے یہ غلطی کیے ہے چیزوں کو مفایمت کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ سلجھانے کی ضرورت ہے اگر نہیں کریں گے تو یہ طویل ناراضگی میں بدل سکتی ہے اور یہ طویل ناراضگی الیدگی میں بدل سکتی ہے اور الیدگی جو ہے وہ جس چیز میں بدل سکتی ہے میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اور آخری پوائنٹ سب سے اہم وہ یہ ہے کہ جب بھی سوشلائز کریں سماجی تعلقات میں نئے لوگوں سے ملیں تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھا کریں کہ کیا وہ شخص آپ کے مزاج آپ کے فیملی سٹیٹس کے مطابق آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ زیادہ چلاک یا زیادہ کلیور تو نہیں ہے کیونکہ آپ دوسروں کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں اور دوسرے آپ کو مسیوس بہ آسانی کر لیتے ہیں کہ اپنا کام پورا ہوا اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا اور آپ اسی آس اور امید میں رہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ اس نے اچانک ہم سے لا تعلقی جو ہے اختیار کر لی اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی صدقہ خیرات اپنا دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ کا بنتا ہے وہ آپ ضرور دیجئے گا اور ایک اہم اعلان یہاں پہ کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے علمین جون کی کلاس اس کا آغاز کیا ہے پندرہ جون سے انشاءاللہ بہقاعدہ اس کا آغاز ہو جائے گا مزید ایڈمیشن کے حوالے سے آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جوزہ جمنائی کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جوزہ جمنائی کی انیس مئی سے لے کر پچیس مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں کچھ شرارتی ہیں کچھ منچلے دکھائی دے رہے ہیں کچھ دوسروں کو تنگ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ اس ویگ میں کوشش کریں گے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ دوسروں کو تنگ کرنے میں گزاریں میرا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہنے کا کہ آپ دوسروں کو مسیوس کریں یا دوسروں کو تکلیف ہونچائیں لیکن ہر انسان کے اندر ایک شرارتی بچہ موجود ہوتا ہے اور وہ شرارتی بچہ جو ہے وہ جمنائی والوں کے اندر بہت زیادہ نمائی اپنے سامنے رکھیے گا کہ کیا دوسرا شخص اس کو برداشت کر پائے گا کیونکہ اگر وہ اس مزاج میں نہ بیٹا ہو آپ کو شرارت کر دیں کوئی لطیفہ کوئی ایسی بات بول دیں جس سے وہ ناراض ہو جائے تو وہ پھر ناراض کی جو ہے دوبارہ سے بحال نہیں ہوگی بلکہ وہ ناراض کی مزید بڑھ جائے گی اور آپ کسی نئی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ آپ نے تو اس انداز میں وہ بات نہیں کی تھی دوسرا شخص نہ جانے کیوں ناراض ہو گیا اور آپ سے اس نے لا تعلق کی جو ہے وہ اختیار کر لی ذہن میں ایک چیز کو بٹھا کے رکھیں کہ آپ کا جو نیچر ہے یا آپ لوگ کی جو سوچ ہے وہ ہمیشہ پوزیٹیو ہوتی ہے کہ زندگی میں جتنی مرضی پریشانیاں آئیں آپ ہمیشہ اس کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایک کی پوائنٹ پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد ساری زندگی اسی کا ڈھنڈورہ پیٹتے رہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں یہ کیا تھا ہمیں اتنا عروج ملا تھا پھر ہم اس کے بعد کہہ کہتے ہیں ایک دم سے نیچے گر پڑے اور دوبارہ ہم نہیں اٹھ سکے آپ لوگ کے اندر سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ زندگی میں حالات جس طرح کے بھی ہوں جس رخ ہوا چل رہی ہوتی آپ اس رخ اپنا رستہ تلاش کر لیتے ہیں اور زندگی میں اپنے آپ کو ایک جگہ پہ روک کے نہیں رکھتے یہ ہفتہ تھوڑا سا آپ لوگ کے لیے کمپلیکیٹڈ ہے اس میں کچھ ہرڈلز آ سکتی ہیں کچھ غلط فیصلے آپ لوگ کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے آنے والے دنوں میں وبالے جان میں اگر یہاں پہ ورڈ یوز کروں تو وہ بن سکتے ہیں اور خاص طور پہ آپ کے جو فیملی ٹرمز ہیں فیملی کے جو معاملات ہوتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ ایون بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے جو گھر میں آپ کے موجود ہیں فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ ایک ایک ورڈ بولنے سے پہلے سوچئے گا ضرور کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے شروع میں نے کیا تھا شرارت سے کہ میزاج میں شرارت موجود ہے لیکن وہ شرارت اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ اس میں ناراضگی کا پہلو بہت زیادہ نمائع میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی گفتگو کرنے سے پہلے اپنے الفاظ پہ نظر سانی ضرور کر لیجئے گا بغیر سوچے سمجھے بولنا فلبدی بولنا یہ آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے فنانچلی معاملات فکر پیسو کے حوالے سے ٹنشن ڈپریشن یہ آپ کے مائنڈ میں رہے گی آپ پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کریں دوسری جگہ پہ اپنے مائنڈ کو لگائیں لیکن فنانچلی معاملات پھر بھی آپ کو بہت زیادہ تنگ کر سکتے ہیں ڈسٹرب کر سکتے ہیں کہ آپ کا موڈ تھوڑا سا ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے گھریلو معاملات کے بارے میں میں بات کر رہا تھا یہاں پہ میں ایک چیز اور بتاتا چلوں اس طرح سے آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر نہیں آرہی جس طرح سے ان کو دینا چاہیے سٹورنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے تعلیمی اعتبار سے کہ آپ کو نہ تو ڈاننے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کو لے کر سمجھداری مچورٹی یہ میں دیکھ رہا ہوں اس ویک میں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ہیلتھ پہلے کی نسبت امپروف ہے بہتر ہے آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ میں بھی کہیں نہ کہیں بھی ہمیں کچھ ہیلتھ کے ایشوز ہو رہے ہیں لیکن جب آپ چیک اپ کرانے جائیں گے ڈاکٹرز کو چیک کرائیں گے اور ڈاکٹر آپ کو یہی بولیں گے کہ بہن یا بھائی آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا پرابلم نہیں ہے تو بیماری آپ کے اوپر ہاوی تب ہوگی جب آپ اس کو اپنے اوپر ہاوی ہونے دیں گے بالکل بھی ہیلتھ کے ایشوز اور معاملات اس طرح سے نہیں ہیں لیکن آپ کی سوچ اور مائن جو ہے وہ آپ کے ہیلتھ کے معاملات کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں ہزبنڈ وائف کو اپنے تعلقات کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے جہمنائی والوں کے اندر ایک چیز بہت اچھی ہوتی ہے کہ جب بھی اپنا جیون ساتھی یہ سلکٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے ہم اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں تھوڑا بہت جانے سمجھیں ان کے ساتھ دوستی رکھیں اور شادی کے بعد بھی ہمارے معاملات دوستانہ محول میں رہیں اور ہم میں دوستی رہیں اس ویک میں یہ دوستی بلکل بھی نظر نہیں آرہی بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپس میں دونوں یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے گھر کے معاملات کو ڈسٹرپ کریں خراب کریں خیر آپ کی کوشش تو نہیں ہوگی لیکن سٹارز یہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں کبھی بھی اپنے لائف پارٹنر کو اکل نہیں سکھانی جتنا زیادہ آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ وہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں کہ پلٹ کے وار کریں گے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں پتا ہیں آپ برائے مہربانی ہمیں یہ چیزیں مت سکھائیں تو بہتر ہے خاموشی سے کام لیں صبر سے کام لیں جس طرح سے آپ لوگ چاہتے ہیں آگے چل کے انشاءاللہ چیزیں ویسی ضرور ہوں گی لیکن فیلحال حالات اتنے سازگار نہیں ہیں بہتر ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں ورنہ رات آپ کو باہر سونا پڑے گا اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں میں بات کروں جو بزنسز کاروبار کرتے ہیں تو بزنس کاروبار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے دوسرے آپ کے بزنس یا کاروبار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو فائدہ اس ویک میں نہیں ہوگا جس طرح سے ہونا چاہیے لیکن ایک چیز بہت زیادہ اچھی ہے کہ بزنس میں جو بھی پروفٹ آپ کو ملتا ہے اگر آپ اس پہ تھوڑی سی بھی توجہ دیتے ہیں تو وہ پروفٹ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا کوئی شخص آپ کے ساتھ دھوکہ چیٹنگ فراؤڈ نہیں کرے گا اور سماجی اعتبار پر نئے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات دوستی پیار محبت کے معاملات کو اگر میں دیکھوں کافی زیادہ نمائع نظر آ رہے ہیں لیکن اس ویک میں اگر تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے آپ لوگوں نے تو وہ احتیاط یہ ہے کہ اپنے آپ کو تنہا نہیں ہونے دینا اپنے آپ کو بیزی رکھیں مصروف رکھیں سہر و تفریق کریں رمضان کا مہینہ ہے گرمیاں بہت زیادہ ہیں لیکن آپ اگر افتاری سے لے کر سہری تک عبادات میں روحانی معاملات میں روحانی محافل میں شرکت کرتے ہیں تو یقین جانئے مائنڈ اتنا زیادہ ریلیکس ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو ہشاش پشاش محسوس کریں گے اس ویک میں اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں تو تین مٹھیاں باجرہ لے کر پرندوں کی دعوت کر سکتے ہیں ایک اہم اعلان یہاں پہ میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے علم نجون کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جو انشاءاللہ پندرہ جون سے پہلی کلاس ہوگی آپ لوگ اگر اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا ہے برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی انیس مہین سے لے کر پچیس مہین تک یہ ہفتہ کیسا رہے گا لیکن سب سے پہلے ایک اہم اعلان وہ میں کرتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ موسیٰ نکوی صاحب کا ناتیہ شیر میں پڑھوں گا اور جو سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کام ہے اب ہو جائیں گے ان کو ایکی ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے پرج سرطان کینسیرینز میرے بڑے ہی پیارے دوست مجھے سارا دن بلکہ آپ کو میں یوں بولوں کہ کینسیرینز کے ساتھ میرا اتنا وقت گزرتا ہے کہ میں بھی شاید میرا اپنی فیملی کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزرتا تو میں کینسیرینز کو اتنے قریب سے دیکھتا ہوں ان کو جانتا ہوں ان کے بارے میں میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یقین جانی آج تک کینسیرینز میری سمجھ میں نہیں آئے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کینسیرینز آج تک خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکے کہ آخر انہوں نے زندگی میں کرنا کیا ہے کہاں پہ جانا ہے اور کون کون سے ایسے گولز ہیں جو انہوں نے زندگی میں حاصل کرنے ہیں کینسیرینز کے بارے میں ایک چیز جو میری اپنی ذاتی رسرچ ہے علم نجوم کے حوالے سے اسٹرالوجی کے حوالے سے پھر مختلف کریکٹرز ہیں جو انالیسز میں کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ کینسیرینز کبھی بھی حمت نہیں ہارتے کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارتے ہمیشہ زندگی میں بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ ہم لوگ جتنا زیادہ اس زندگی میں وقت کو یوٹیلائز کر سکے اپنی ذات کے حوالے سے اپنی نیچر کے حوالے سے اپنی بیٹرمند کے حوالے سے وہ کرتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ کینسیرینز ہمیشہ میں ان کے بارے میں یہ چیز کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہوں گے کہ زنجانی صاحب اپنے ورڈ چینج کر لیں لیکن میں کیوں چینج کروں جب یہ چیز مجھے ہمیشہ نظر آتی ہے کہ یہ لوگ کبھی بڑے نہیں ہوتے چاہے یہ پچاس سال کی عمر میں پہنچ جائیں ساٹھ ہیں ستر ہیں دنیا میں جتنے بھی کنسیرینز ہیں چاہے ایک سو دس سال کی بھی ایج ان کی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں چل پھر بھی نہیں سکیں گے تو بیٹھے بیٹھے ہی کچھ نہ کچھ ایسے کام کر رہے ہوں گے کہ دنیا جو ہے وہ ان کو داد دے رہی ہوگی اور ان کی چیزوں سے ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں لوگ لیکن ایک چیز میں سیرینز کی کوئی لوٹری لگ سکتی ہے کوئی انعام نکل سکتا ہے اور وہ انعام کیا ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی دولت یا کوئی ایسی فیور جو زندگی میں آپ نے کبھی سوچی تھی کہ اگر کبھی مجھے موقع ملے تو میں اس چیز کو ضرور حاصل کروں گا وہ چیز ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو یوں لاکر ایسے پلیٹ میں آپ کے سامنے رکھ دے اور آپ لوگ ایک دم سے احران ہو جائیں کہ میں تو بڑے عرصے سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی شاید مجھے مل جائے اگر آپ نے کوئی پرائز بانڈ لے کے رکھے ہوئے آپ کا کوئی پرائز بانڈ لگ سکتا ہے آپ کو کوئی ایسی گفت مل سکتا ہے جس کا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی انعام اور لوٹری سے کم نہیں ہوگا تو اس ویک کو آپ لوگوں نے یہ سوچ کے اتنا ایکسائٹڈ نہیں ہو جانا کہ ہمارا اس ویک میں کوئی انعام لگے گا تو دوسرے معاملات کی طرف سے جو توجہ ہے وہ آپ نے نہیں اٹھانی خاص طور پر وہ کینسیڈینز جو والدین ہیں کہ بچوں کی طرف سے فکر مندی بہت زیادہ رہے گی کہ بچے کیا کر رہے ہیں ان کی زندگی میں کیا چل رہے ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے ان کی شادیوں کے حوالے سے اگر وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو اتنے زیادہ فکر مند دکھائی دے رہے ہیں اس ویک میں کہ جیسے پہلے کبھی نہیں تھے اس ویک کا جو آغاز ہے انیس مئی اور بیس مئی یہ دو دن اس طرح کے ہیں کہ بچوں کی طرف سے نگاہ نہیں ہٹے گی بچوں کی طرف سے سوچ جو ہے وہ آپ کی نہیں ہٹے گی اور کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں یہ ویک ان کے انسیرینز کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے جنہوں نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ ہم نے اگر شادی کرنی ہے تو اسی شخص کے ساتھ کرنی ہے یا اسی خاتون کے ساتھ شادی کرنی ہے انسیرینز نے اس ویک میں اتنا زیادہ کنونس کر لینا ہے کہ وہ ہاں کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے بابرکت مہینہ ہے اور پیار محبت کے معاملے میں بھی آپ لوگ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں ان کو کنونس کرنا چاہتے ہیں اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم بھی ہے امپورٹن بھی ہے لیکن ایک چیز یہاں پہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کینسیرینز کوئی بھی ایسا کام اپنے مزاج اور موڑ کے خلاف نہیں کرتے کبھی بھی اس رستے پہ نہیں چلتے جس رستے پہ جانے کا ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا جہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ منزل کیا ہے اپنی چیزوں کو پہلے سے پلان کر کے چلتے ہیں بہت عرصہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ویک سوچ کے لحاظ سے بھی بڑا امپورٹن ہے کہ آپ کی سوچ میں مزید مچورٹی نظر آ رہی ہے کہ ذہن میں جو چیزیں الجی ہوئی تھیں آپ کی الجن سلشتی ہوئی نظر آ رہی ہیں گتیاں سلشتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اگر سٹوڈنٹس ہیں سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ رہے گی اور تعلیم کے حوالے سے زندگی میں آگے چل کے آپ نے کس شعبے میں جانا ہے کس فیلڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کسی ایک پوائنٹ پہ آپ لوگ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو سٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ میں سب سے اہم چیز یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے آنے والے زندگی میں کس فیلڈ میں کس شعبے میں جانا ہے فنانچیلی معاملات آپ کی خواہش کے مطابق پہلے کے نسبت بہت بہتر ہیں اور کنسیرینز کے جتنے بھی فنانچیلی معاملات ہیں وہ الحمدللہ باہستہ اہستہ اس ویک میں اچھے بھی رہیں گے اور آنے والے دنوں میں بھی بہتر ہوں گے فیملی کی طرف سے ساتھ سکون سپورٹ رہے گی بہن بھائیوں کا تعاون رہے گا بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی اختلافات تھے تو وہ اختلافات بھی ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں والدین کا پیار ان کی محبت سپیشلی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بہت زیادہ پیار ملتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اپنے والد صاحب کی صحت پر بہت زیادہ توجہ دیجئے گا چونکہ والد صاحب کا جو سیارہ ہے مشتری وہ تھوڑا سا ویک ہے کینسیرینز کے لیے کہ آپ کی والد کی ہیلتھ جو ہے تھوڑی سی ڈسٹرپ ہو سکتی ہے ہزبن وائف کا ریلیشن بہت زیادہ اچھا ہے لیکن نظر بد جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کر سکتی ہے اپنا صدقہ خیرات ضرور دیا کریں ابھی کیا صدقہ دینا ہے اس ویکہ ابھی تھوڑی دیر میں میں انشاءاللہ طلعہ آپ لوگ کو بتاؤں گا اگر آپ کا لائف پارٹنر تھوڑا سا بھی اگریسیف ہونے لگے تو فوری طور پہ لائف پارٹنر آپ سے ناراض ہے یا کچھ کہتا ہے ان کو مصروف رکھنا یہ سب سے زیادہ اہم پہلو ہے آپ کے لئے اگر آپ کا لائف پارٹنر آپ کے انتظار میں ہیں اور اس کی بہت ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو جتنا زیادہ مصروف رکھیں گے اتنا زیادہ آپ خود بھی ریلیکس رہیں گے اور بہت سارے معاملات آپ بہتر انداز میں کر پائیں گے پھر اس کے بعد سکسس کامیابی کا ریشو اس ویک میں بہت زیادہ اچھا ہے یہ ویک اگر میں بولوں کینسیرینز کے لئے ہے تو اس میں بالکل بھی کوئی شک نہیں ہوگا لیکن جو کینسیرینز کوئی بزنس یا کاروبار کرتے ہیں اور ذاتی ان کا کاروبار ہے اس میں کوئی بزنس پارٹنر نہیں ہے انڈیپینڈنٹ یا وہ کام کر رہے ہیں تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے بزنس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے سوشل ایکٹیویٹیز سے کچھ اتنا زیادہ آپ کو منافع یا فائدہ نہیں ہوگا ایون دوستوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ملنا جلنا آپ کو کوئی فائدہ دیتا ہوا نظر نہیں آرہا بلکہ دوستوں سے ناراضگی کا بھی خدشہ دکھائی دیتا ہے یہ ہفتہ اپنی ذات کے لئے گزاریں اپنے ساتھ جو تعلقات ہیں جو رشتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کیلئے گزاریں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کیلئے گزاریں اور وہ چیزیں جو زندگی میں آپ نے پہلے حاصل نہیں کی تھی سوچ میں تھی کہ کبھی زندگی نے موقع دیا تو ہم ان کو ضرور کریں گے پریکٹیکلی اب ان کو کرنے کا بہترین وقت آ چکا ہے اس طرف زیادہ توجہ دیں تو معاملات اچھے رہیں گے صحت جسمانی پہلے کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے اگر آپ کو کندوں میں درد ہے کوئی جوڑوں کا درد ہے کندوں کی تکلیف ہے کوئی سکین الرجی ہے سر کا درد ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اس ویک میں بہتر اور اچھی ہوتی بھی نظر آنی ہیں اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی صدقہ دینا چاہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا کالے رنگ زیادہ مت پہنیے گا کہ کالے رنگ کے کپڑے پہننا آپ لوگ کے لئے کچھ اتنا زیادہ ٹھیک اور بہتر نہیں ہے یہاں پہ ایک اور اہم بات میں بتاتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے علم نجوم کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ پندرہ جون کو پہلی کلاس ہوگی جو لوگ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے مزید انفومیشن اور معلومات لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی انیس مہی سے لے کر پچیس مہی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اہم اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ موسیر نکوی صاحب کا ایک ناتیہ شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایک ہی ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے برج اسد والے انیس مہی سے لے کر پچیس مہی تک یہ ہفتہ کیسا گزاریں گے یہاں پہ اگر میں یہ بولوں کہ یہی وہ ویک ہے جس میں تھوڑا سا سمجھ آنا شروع ہوا ہے کہ اب ہم نے زندگی میں آگے کیا کرنا ہے ماضی میں اگر میں دیکھوں پچھلے جو دو تین ماہ تھے سپیشلی وہ ایریز والوں کے لیے کچھ اس طرح سے مصروف تھے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے آگے چل کے کیا کرنا ہے چیزیں ذمہ داریاں کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کے اوپر آ گئی تھی کہ آپ اپنے ذات کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے تھے یہ ویک اپنی ذات کے لیے وقت نکالنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے کمر اس وقت اقرب میں موجود ہے یہاں پہ ان لوگوں کے لیے میں سپیشلی بتاتا چلوں جو لوگ شادی کرتے ہیں کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو کمر در اقرب میں کوئی بھی ایسا کام شروع کرنا وہ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہوتا آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے کسی بہترین وقت کا انتخاب کروا کے پھر اپنی چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے آپ کا مزاج آپ کا موٹ ہاشاش پشاش بہت زیادہ خوش ہیں دوسروں کی طرف سے اپریسیشن رسپیکٹ عزت بلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر کوئی آپ کے اوپر الیگیشن لگا تھا وہ الیگیشن یہ نہیں تھا کہ آپ نے کسی کے ساتھ کو دھوکہ یا چیٹنگ یا فراڈ کی تھی وہ یہ الیگیشن تھا کہ آپ اپنے مزاج سے ہٹ کے تھوڑا سا سلو ہے تو اب آپ کو موقع ملے گا کہ آپ اپنی چیزوں کو بہتر انداز میں آگے لے کے چلیں فنانچلی طور پہ یہ ویک بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور یہ بھی وجہ بن سکتی ہے کہ آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ریلیکس فیل کریں گے بہت زیادہ بہتر محسوس کریں گے لیکن ایک چیز یہاں پہ یہ بھی ہے کہ وراثتی معاملات کہ آپ کی توجہ اپنے وراثتی معاملات کے اوپر بہت زیادہ رہے گی اگر آپ کو وراثت میں کچھ ملنا ہے اس کی فکر یا اپنی وراثت کے لیے کیا چھوڑ کے جانا ہے اس کی فکر اپنی تعلیم کو امپروف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک تو جو سکول کی کالج کی تعلیم ہوتی ہے لیکن دنیاوی تعلیم روحانی تعلیم اس کو بھی امپروف کرنے میں آسانیہ رہیں گی اس ویک میں کہ اپنے آپ کو تعلیمی اور علمی اعتبار سے بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایسی باتیں ایسی گفتگو کہ دوسرے آپ کے مزاج کی سہر انگیزی میں اس طرح سے اترتے چلے جائیں گے کہ وہ آپ کو داد دیے بغیر نہیں رہ پائیں گے لیکن اگر آپ نے آج کے کام کل پہ چھوڑے تو پھر یہ تمام کی تمام چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہے کیونکہ اس ویک میں سکسس کا ریشو بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا والدین کی دعائیں بڑوں کی بزرگوں کی دعائیں آپ لوگ کے ساتھ رہیں گی فیملی کی سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ رہے گی آپ نے کوئی شفٹنگ کرنی ہے گھر کی تبدیلی چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے لیکن صحت کی طرف سے تھوڑی سی تشویش ہے سٹمک کے معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں آپ کو کانسٹیپیشن کی پرابلم ہو سکتی ہے لوز بوشن کی پرابلم ہو سکتی ہے جگر سے ریلیٹڈ پرابلم ہو سکتی ہے وہ لیوز والے جن کو ہیپٹائٹس کی اگر شکایت ہے تو آپ خاص طور پر اپنا ضرور خیال رکھیں کیونکہ آپ کی صحت جسمانی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں جن لوگوں کی ہڈیوں کی کوئی درد تھی جسم میں کسی بھی جگہ پہ کوئی تکلیف تھی وہ تکلیف اٹلیس دور ہوگی کہ پرانی بیماریاں دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن کچھ نئی بیماریاں آپ کو اس طرح سے جھکڑ لیں گی کہ آپ کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرے گا پیار عشق محبت کے معاملات میں ناکامی کچھ اتنا زیادہ اچھا مجھے نہیں نظر آ رہا اس ویک میں کہ کوئی فائدہ ہوگا وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں بارال آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ آپ کو کچھ اچھی کچھ خبریاں سننے کو مل سکتی ہیں بیرون ملک جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ محنت کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ آپ کو فنانچلی طور پہ بہت سارے فائدے ہوں گے وہاں پہ کامیابیاں ملیں گی اگر آپ کا کوئی لیگل میٹرس چل رہا تھا امیگریشن کے حوالے سے کوئی قانونی معاملات تھا کہیں پہ فس گئے ہیں اور اس وجہ سے آپ کو کوٹ کے چہری کے چکر لگانا پڑ رہے ہیں بیرون ملک تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آرہی ہیں کہ ان چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کر پائیں گے بزنس کرنے والے افراد اپنے بزنس پہ توجہ دیں بزنس میں کچھ اتنا زیادہ خاطر خواہ فائدے جو ہیں اس ویک میں نہیں ملتے ہوئے نظر آرے بلکہ جو پروفٹ ملنا چاہیئے تھا وہ آپ کی خوشات کے مطابق نہیں ہوگا اپنے پارٹنرز کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے آپ کے نام کو مسیوس کر سکتے ہیں اور آپ کے مزاج سے ہٹ کر کچھ ایسے کام کریں گے جس کی وجہ سے آپ ایک دم سے ہائپر بھی ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں میاں بیوی ہزبن وائف کے تعلقات اس ویک میں بہت زیادہ اچھے رہیں گے آپس میں موجود رنجشے دور کرنے کا موقع ملے گا ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور آپ کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ get together's کریں family کے ساتھ ملیں رشتہ داروں کے ساتھ ملیں وہ لوگ جو روٹ گئے ہیں ان کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر یہ عمل کرتے ہیں تو اس سے ذہنی طور پر آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو relax relax محسوس کریں گے اس ویک میں اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا اور دوسرے نمبر پہ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ بھی دیجئے گا چونکہ راہو کےتو کی جو پوزیشن ہے یہ جو تبدیلی ہے یہ تھوڑا سا آپ کو disturb کرے گی جو سماجی اعتبار سے آپ کے تعلقات ہیں سوشل ایکٹیوٹیز کے حالے سے جو آپ کے تعلقات ہیں اس میں بہت زیادہ آپ کو disturb کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اہم اعلان یہاں پہ یہ ہے کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہا قسمت نے علمین جوم سے related classes کا آغاز کیا ہے پندرہ جون انشاءاللہ پہلی کلاس ہوگی آپ لوگ اگر اس میں admission لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے information لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ عصد کا بات کرتے ہیں برجہ سملہ ورگو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سملہ ورگو کی سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ محسن نکوی صاحب کا ناتیا ایک شیئر میں آج پڑھوں گا جس کو آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دودھ و خوبصورت سے نگینوں کے تفہ دیے جائیں گے برجہ سملہ والے اس ویک کو بہت ہی زیادہ happening قسم کا گزارنا جا رہے ہیں کہ کچھ ایسے کام کریں گے جو ان کو زندگی میں پہلے کبھی کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اس کی سب سے بڑی reason اس کی سب سے بڑی reason یہ ہے کہ ایک تو پہلے کی نظبت بہت زیادہ active ہیں پرتیلے ہیں چست ہیں اور صحت پہلے کی نظبت اچھی ہے بہتر ہے جس وجہ سے آپ کا یہ دل کرے گا کہ ہم تھوڑا سوئیں اور کام زیادہ کریں اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر زیادہ سے زیادہ چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو اور آنے والی زندگی کو کس طرح سے بہتر کریں کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے کوئی problem یا پریشانی جو ہے وہ فیس نہ کرنی پڑے ذہن آپ کا بہت زیادہ متوجہ ہے اس طرف کہ آپ نے زندگی کو کامیاب کس طرح سے بنانا ہے یہ ہفتہ آپ کے لئے کامیابیوں کا ہفتہ ہے لیکن کچھ باتوں پہ آپ کا ذہن بالکل stuck ہو جائے گا ڈل ہو جائے گا کہ آپ کو نہیں سمجھائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ کسی مشیر کو ایڈوائزر کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں یا وہ لوگ جن کے ساتھ آپ اپنی دل کی باتیں کرتے ہیں اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کے لئے مشاورت کرتے ہیں چاہے وہ قانونی معاملات ہیں چاہے روز مرہ کے معاملات ہیں دوست ہیں سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ مشاورت ضرور رکھئے گا آپ کو بری ایڈوائز کہیں سے نہیں ملے گی اچھی ایڈوائز ملے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنا باشعور پیدا کیا ہے اٹلیس اس کو یہ پتہ ضرور ہوتا ہے کہ میرے لئے کیا بہتر ہے لیکن پھر بھی جذبات کی روح میں بہہ کر سادگی کہہ لیں کہ بہت سارے دوسرے لوگوں کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو چوڑ کر دوسری طرف چل پڑتے ہیں اس ویگ میں جو سوچیں اس پہ عمل کریں سیکنڈ تھاٹ آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے کیونکہ فینانچلی معاملات اتنے زیادہ سپورٹیو اور اچھے اور بہتر نہیں رہیں گے آپ کے لئے تعلقات چاہے وہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں چاہے دوستہ باپ کے ساتھ ہوں وہ قدرے بہتر ہیں کزنز کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا سا بھی معاملہ آپ یہ محسوس کریں کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت ہو رہی ہے تو اس سے پرہیز کریں زیادہ بحث و تقرار میں نہیں علجنا خفیہ دشمن حاسدین یہ آپ کو تنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیملی کی طرف سے سپورٹ اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے آپ کی خواہش ہے آپ کو اپنے بچوں کی فکر بہت زیادہ لاحق رہے گی بلکہ بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو بچوں پہ ضرور نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کن دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ڈسکس کیا کریں مشاورت کیا کریں کہ زندگی میں کہاں کہاں پہ ان کو آپ کی ضرورت ہے اور وہ آپ سے کیا کیا چاہتے ہیں اور ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں کہیں پہ سٹک تو نہیں ہیں کچھ ایسے کام چونکہ ہر انسان جو ہے اپنی عمر کے ساتھ ساتھ مچیور ہوتا ہے ان کی جتنی سوچ ہے ان کی جتنی سمجھ ہے وہ اس کے مطابق اپنی چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ سے کوئی اچھی ڈیوائز ان کو مل جاتی ہے تو وہ ضرور ان کو دیجئے گا پیار محبت کے عشق کے معاملات میں کچھ کامیابیاں مل سکتی ہیں لیکن ہنڈرڈ پرٹسنٹ اگر کامیابی میں کہوں تو وہ اس ویک میں بلکل بھی نہیں ہے ہزمن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت اچھا رہے گا آپس میں پیار محبت گفتگو کرتے ہوئے پرانی باتیں ڈسکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرانے جو تعلقات تھے جس وجہ سے کوئی ناراضگی اگر پیدا ہو گئی تھی ان کو ڈسکس کر کے ناراض نہیں ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہسی مزاگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گیٹ ٹوگیدرز کرنا ہوتلنگ کرنا آؤٹنگ کرنا یہ ساری چیزیں اس ویک میں برج سمرہ والوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز اہم ہے ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے تعلق میں اگر کوئی ناراضگی الیتگی کے حد تک پہنچ گئی تھی اگر آپ تھوڑی سی خود سے محنت کریں تو آپ کا تعلق دوبارہ سے بحال ہو سکتا ہے آپ کے کام آپ کی محنت کی وجہ سے ہوں گے اگر آپ ان کو دوسروں پہ چھوڑ دیں گے دوسروں پہ زیادہ ڈپینڈ کریں گے تو یقین جانی ہے کہ آپ کا ایک پرسنٹ بھی کوئی کام نہیں ہوگا اپنے کاموں پہ خود توجہ دیں چاہے وہ آپ کے گھر کے ملازمین ہیں چاہے آفیس کے ملازمین ہیں کسی کے اوپر بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں جب تک آپ خود اس پہ چیک انڈ بیننس نہیں رکھیں گے تب تک کہیں سے بھی کوئی کامیابی آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آرہی محنت جتنی کریں گے اتنا ہی اس کا پھل ملے گا بزنس کاروبار کرنے والے لوگ آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے اس میں منافع فائدہ پروفٹ بھی ملتا ہوا نظر آرہے لیکن وہ فائدہ جو بھی ہوگا وہ فوری طور پہ کسی اور جگہ یوٹلائز ہوتا ہوا نظر آرہے تو اگر کہیں اور آپ انویسٹ کرتے ہیں یا اپنے کاروبار کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے آپ اس میں خرچہ کر رہے ہیں تو انہی چیزوں پہ خرچہ کریں جو آپ کی چل رہی ہیں کوئی نیا کام کرنا کسی نئی چیز کا آغاز کرنا یہ ابھی فیل حال آپ لوگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے سیر و تفریق کے پروگرام بن سکتے ہیں دوست اب آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہوئے نظر آرہے ہیں اپنی دل کی باتیں راز کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور اگر کریں گے میں پہلے بھی بتا رہا تھا آپ کو بالکل اس میں فائدہ ہوگا خفیہ دشمن اور حاسدین پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے کاموں میں رکافٹے ڈالیں آپ کو تنگ کریں آپ کے اخراجات جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ بھی بڑھتے ہوئے نظر آرہے ہیں اس پہ بھی تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ اور خیرات اپنا کرنا چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا اور یہاں پہ ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ کس بنتے علمی نے جون کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ پندرہ جون کو پہلی کلاس ہونے جاری ہے اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی انیس مئی سے لے کر پچیس مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ محسن نکی صاحب کے ناتیا شیئر جو ہے وہ میں پڑھوں گا اس کو آپ نے تلاش کرنا جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے برج میزان والے لبرا والے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بیلنس لے کے چلیں لیکن اس ویگ کے اندر میں بالکل بھی آپ لوگ کو بیلنس نہیں دیکھ رہا کہ کوشش آپ لوگ کی یہ ہوگی کہ اس ویگ میں ہم جو ادھورے کام ہیں جو ہم نے پہلے کمپلیٹ نہیں کیے تھے ان کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں اور ان کی وجہ سے آپ ان کاموں کو اگنور کر دیں گے جو فیلحال وقت کی ضرورت ہیں اگر آپ نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر نہیں چلنا تو بہتر ہے کہ ایک وقت میں ایک کام کو انجام دیا جائے اگر بہت سارے کاموں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو بہت ساری پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گی اور تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ چھٹکلے بھی سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ لوگوں کو کچھ ایسی ایسی باتیں بھی ہم بتائیں کہ جن کا حقیقی معنیوں میں یا حقیقت پہ ممنی وہ باتیں نہیں ہوں گی تو وہی بات دوسروں کے ساتھ کریں جو حقیقت پہ ممنی ہیں اگر آپ نے خود سے کچھ باتیں جنریٹ کرنی ہیں تو اچھی باتیں جنریٹ کیجئے گا لیکن دوسروں کو احران اور پریشان کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں مت کر دیجئے گا کہ بعد میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے اور آپ کے پاس اسیس کا کوئی جواب نہ ہو یہ ہفتہ دوستوں کے ساتھ تعلقات کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے والد صاحب کے جو دوست ہیں ان سے کوئی فائدہ فیور آپ لوگوں نے لینی ہے وہاں سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں فنانچلی طور پہ بھی یہ وی کا آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ اچھا اور سٹرانگ رہے گا کہ فنانچلی جو آپ کی خواہش ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے یا کہیں پہ کوئی پیسے فسے ہوئے تھے نہیں مل رہے کسی کو آپ نے کرز دیا ہوا تھا تو وہ پیسے کچھ تھوڑے تھوڑے آپ کو واپس بھی اس ویک میں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر کسی کے آپ نے پیسے آدھا کرنے ہیں تو فوری طور پہ ان کو آدھا کر دیجئے گا اگر نہیں کریں گے تو ان لوگوں کی طرف سے کچھ تھوڑا سا شدت پر مبنی ان کا رویہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے موڑ کو بھی خراب کرے گا آپ کے تعلق کو بھی خراب کرے گا اور وہ پھر جو غصہ ہے وہ آپ اپنی فیملی پہ یا دوسری لوگوں پہ نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زد کا پہلو کہ بہت ساری چیزوں کو آپ لوگ اپنی انا کا مسئلہ بھی بنا لیں گے اگر آپ انا کا مسئلہ بناتے ہیں تو اس میں دوسروں کے ساتھ الٹ سکتے ہیں بحث و تقرار ہو سکتی ہے لڑائی جھکڑے کا دیشہ ہے تو اس میں ذرا تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا کیونکہ اس بابرکت مہینے میں اگر آپ نے اپنے میزاج کو تھوڑا سا اچھا اور بہتر نہ رکھا تو یہ لڑائی شدت بھی اختیار کر سکتی ہے اور ضروری نہیں کہ کسی ایک فرد کے ساتھ آپ کا یہ رویہ رہے یا آپ کا بیہیوئر رہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سپیشلی بہن بھائیوں کے تعلقات اس ویگ میں کچھ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ پولائٹ رہنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ چیزوں کو اچھے انداز میں لے کے چلنے کی ضرورت ہے چونکہ فیملی کی طرف سے بیتا ہشا پیار تو ملے گا لیکن اگر بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے اپنے تعلق اچھے نہ رکھے تو فیملی کی طرف سے ڈانٹ بھی آپ کو پڑھ سکتی ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ دل کرے گا کہ ہم گھر سے نکل کے گئی دور چلے جائیں اور پھر واپس نہ آئیں تو یہ چیزیں پریشان کریں گی تو اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال لکھنا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا محول بنتا ہے گھر کے اندر کوئی ناراضگی پیدا ہوتی ہے گھر کے اندر کوئی فرسٹیشن ہے یا کوئی عجیب سا محول ہے کہ آپ کا دل نہیں لگ رہا گھر میں تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا یہ آپ لوگ کے لئے بہتر ہے چونکہ اس ویک میں آپ لوگ کی جو سکس سینس ہے چھٹی حصہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے میں نے آغاز میں بتایا کہ آپ کچھ ایسے کام اپنے کر پائیں گے جو پہلے کبھی آپ لوگ کو کرنے کا موقع نہیں ملا تو یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے ان گتھیوں کو سلجانے کا بھی ویک ہے جو آپ کے مائن میں تو چل رہی تھی لیکن آپ کو کبھی موقع نہیں ملا کہ اس کے اوپر آپ صحیح طور پر عمل کر پائیں پیار محبت عشق کے معاملات میں کامیابی رہے گی خاص طور پر جو ہزبن وائف کا ریلیشن ہے میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ بھی اس ویک میں اچھے اور بہتر ہیں لیکن صحت جسمانی کا آپ نے بہت زیادہ خیال لگنا ہے کہ ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں گھٹنوں میں درد ہو سکتا ہے کمر کی درد جو ہے وہ آپ کو بہتہ ہشا تکلیف محسوس آپ لوگ کریں گے تو اس کے لئے بروقت اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہے کہ اپنا علاج جو ہے وہ آپ کروائیے گا اور کوئی بھاری چیزیں اٹھانے سے تھوڑا سا پرہیس کیجئے گا اور کمیٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے کمیٹمنٹ کی ہے اگر وہ وعدہ آپ پورا نہیں کرتے تو آپ کے اوپر کو غلط الیگیشن یا الزام بھی لگ سکتے ہیں اور وہ کسی بھی نویت کا وعدہ ہو سکتا ہے چاہے چھوٹی عمر میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں والدین کے ساتھ کرتے ہیں سپیشلی جو سٹوڈنٹس ہیں اپنی تعلیم سے بھی آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی تعلیم کو ہم پورا کریں گے اس پہ توجہ دیں گے پورا فوکس رکھیں گے اپنی پڑھائی پہ تو وعدہ خلافی یہ ویسے ہی کچھ اتنی اچھی چیز نہیں ہے اگر وعدہ خلافی آپ کریں گے تو کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں تو آپ کو دوسروں کی ناراضگی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ چیز آپ لوگ کے اندر کچھ اس طرح سے رچ پس جائے گی کہ آپ کو پھر اس کی عادت پڑ جائے گی تو بہتر ہے کہ ابھی سے اس کو کنٹرول کر لیں سکسیس کامیابیاں اس ویک میں ملیں گی ضرور لیکن تھوڑا سا اس کا جو ریشو ہے وہ سلو ہے کہ آپ کے کام ایک دن کی بجائے دو دن میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا جب تک آپ اس کو توجہ کے ساتھ نہیں کریں گے دوسروں پہ زیادہ ریلائے کرنا دوسروں پہ زیادہ ٹرسٹ کرنا یہ چیز بھی آپ کے خلاف جا سکتی ہے بزنس کاروبار کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے آپ کی عزت رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوتا بنظر آ رہا ہے نوکری پیشہ جو افراد ہیں آپ لوگ کی ترقی پروموشن کے چانسز بھی کافی زیادہ نمائی رہیں گے لیکن دوستوں کے ساتھ تعلقات اتنے چھے نہیں ہیں سوشل اکٹیوٹیز میں انوالف رہیں گے تو وہاں بھی کوئی اتنی زیادہ کامیابیاں ملتی ہوئی نظر نہیں آرہی نئے لوگ اگر آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے اس میں سے کچھ نوصر باز بھی آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے جو غلط زگہ پہ آپ کی انویسمنٹ کروا سکتے ہیں یا آپ کو غلط مشورے دے کر آپ کو ڈی ٹریک کر سکتے ہیں کسی غلط اکٹیوٹیز میں انوالف ہو سکتے ہیں خاص طور پر جو نوجوان ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ نئے دوست بنانے سے پہلے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لیجئے گا کہ اپنی فیملی کو اور اپنی فیملی کی سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے وراثتی معاملات کے اندر کامیابیاں ملیں گی اگر کوئی قانونی مقدمے یا کوٹ کے شہری کے معاملات چل رہے ہیں اس میں بھی کامیابیاں ملتی بھی نظر آ رہی ہیں بلکہ مشاورت کا پہلو بہت زیادہ نمائی رہے گا چیلٹی ورک دوسروں کی خدمت کرنا خدمت خلق کرنا اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا یہ بھی اس ویک میں آپ لوگ کریں گے لیکن ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں یا جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے سپیشلی ٹائم کی کہ وہ کمیٹمنٹ آپ نے ضرور پوری کرنی ہے ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ نے اپنی کمیٹمنٹ کو پورا نہیں کیا تو آپ کے لیے ذہنی دباؤ ڈپریشن میں اضافہ ہوگا اور آگے چل کے چیزیں بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہیں اس ویک میں اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا ضرور دیجئے گا یہاں پہ ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کیلئے اسٹرالیج کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ جون کو پہلی کلاس ہوگی آپ اس میں انڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ کال کر کے انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہاں ہم نے بتایا برجہ میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اکرب سکارپیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اکرب سکارپیو کی انیس مہی سے لے کر پچیس مہی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ محسن نکوی صاحب کے ناتیا شیر جو ہے وہ میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان پہلے دس خوش نصیبوں کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے برجہ اکرب سکارپیو والوں کے لیے یہ ہفتہ کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا کسی نئی چیز کا آغاز کرنا آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اپنا کوئی کاروبار یا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اپنی عادات کو بدلنا چاہتے ہیں اپنی عادت میں کچھ اچھی چیز کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنی ذات پر ٹائم دیں گے اپنے آپ کو کس طرح سے میچور کرنا ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی شخصیت دوسروں میں بہت زیادہ نمائے رہے گی والولا جوش نئی قوت نئی انرجی میچورٹی کا لیول پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھا ہے دوسروں کی حوصلہ افضائی اور وہ لوگ جو آپ کی دل شکنی کرتے ہیں یا حوصلہ شکنی کرتے ہیں ان لوگوں کی بھی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عملی طور کے اوپر دوسروں کو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ زندگی میں جو بھی کرتے آئے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں وہ دوسروں کے سامنے نکھر کر آئے گا اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کسکن علاجی تھی وہ دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کہ آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بیماری آپ لوگ کو ضرور ڈسٹرپ کرے گی اس ویک میں اگر آپ نے بروقت اس کا علاج نہ کیا تو یہ بیماری بڑھ بھی سکتی ہے تو احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے سردد کی شکایت ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کانوں کی تکلیف میں بھی آپ لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں فانانچلی معاملات اس ویک میں کچھ اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں ہیں کہ اخراجات پہلے کی نسبت زیادہ ہوں گے اور اگر آپ نے اپنے اخراجات کے اوپر قابون نہ پایا تو ان اخراجات میں مزید اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ایک چیز یہاں پہ بہت اچھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اخراجات آپ کی جتنے مرضی بڑھ جائے اللہ پاک کی ذات آپ کے اوپر مہرمان ہے کہ آپ کے جو سلسلہ ہے فانانچلی طور پر وہ چلتا رہے گا جس وقت جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ پیسے آپ تک پہنچتے رہیں گے ذریعہ سورس کوئی بھی ہو لیکن آپ کی جو خوشات ہے یا آپ کے اوپر اگر کوئی کرز ہے وہ کرز بھی آہستہ آہستہ آپ لوگ اپنا اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کرزے کو اتارنے سے پہلے یہ چیز ضرور اپنے سامنے رکھ لیجئے گا کہ جو سب سے پہلے اہمیت کے حامل ہیں کہ جن کو آپ نے سب سے پہلے پیسے دینے ہیں ان کو دیجئے گا اور دوسروں کو نوازنے سے پہلے یہ بھی سوچئے گا کہ جس شخص کو آپ نواز رہے ہیں یا جس کی آپ فیور کر رہے ہیں جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں جس کے لئے آپ اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کیا وہ شخص اس قابل ہے یا نہیں کیونکہ اگر آپ نے ایسے لوگوں کی خدمت کر دی یا ایسے لوگوں کو فائدہ یا فیور دیا وہ آگے چل کے آپ کے مخالفین میں بھی شامل ہو سکتے ہیں مخالفین سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ مخالفین کوئی دور دراز علاقوں میں نہیں رہتے یہ بلکہ آپ کے دوستوں میں ہی چھپے آپ کے خفیہ دشمن ہیں جو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اور اس میں نمائع جو نام ہے وہ آپ کے دوستوں کا ہے سکورپینز ویسے بھی اپنی زندگی میں دوست تو بہت سارے رکھتے ہیں لیکن جو مخلص دوست ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی میں کچھ ایک آدھے ہی ہوتے ہیں اس سے زیادہ دوسروں پہ وہ ریلائے یا ٹرسٹ نہیں کرتے ذمہ داریاں پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہیں فیملی کی طرف سے سپورٹ ان کی طرف سے پیار ان کی طرف سے تعاون محبت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے گھر میں رہنے کو دل کرے گا گھر والوں کی طرف سے سکھ لیکن یہاں پہ اگر تھوڑا سا بھی آپ نے اپنی توجہ اپنی فیملی کی طرف سے ہٹائی تو فیملی کی طرف سے تنقید سننے کے لیے بھی تیار رہیے گا اور یہ تنقید کن کی جانب سے ہوگی وہ ہوگا لائف پارٹنر کے لائف پارٹنر کے تعلقات اس ویک میں کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں آپ دونوں کے دونوں کوشش کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ ہم آپ کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس چکر میں رہیں کہ ہم اپنی پسنالیٹی کو یا اپنی شخصیت کو دوسروں کی نظر میں سپیشلی اپنے لائف پارٹنر کی نظر میں کوئی اہمیت کے حوالے سے ان پر روشنی ڈالیں تو بہتر ہے کہ خاموش رہے سبر سے کام لے اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کو عقل سے کھانا یہ بھی آپ لوگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے دوسروں کی باتیں ضرور سنیں کم از کم ان کو یہ موقع ضرور دیا کریں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے دوسروں کی بات سننے سے پہلے ہی یہ میسج ان تک پہنچا دیا کہ ہم آپ کی بات میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تو آپ کا یہ ریلیشن متاثر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں جو نمائع تعلق ہے وہ ہے ہسمنڈ وائف کا ریلیشن کہ آپ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں اور دوسروں کی وجہ سے بھی اختلافات پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو اپنے درمیان کسی دوسرے یا تیسرے شخص کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی شخص آپ کا خیر خواہ نہیں ہوگا آپ کے تعلق کو مزید خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو اپنے درمیان اگر کوئی پیدا اختلافات ہیں تو اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کریں اول تو کوشش ہی نہ کریں کہ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ پیدا ہوں اگر ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا سبر کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑیے گا کیونکہ سکورپینز جو ہیں وہ اکثر فلمدی باتیں بھی کر جاتے ہیں اکثر کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے دوسروں کی دلازاری بھی ہو جاتی ہے تو بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کے بولیے گا کہ جو بھی بات آپ کر رہے ہیں وہ حقیقت پر ممنی ہے خود سے چیزیں جنریٹ کر کے دوسروں کو بتانا یہ آپ کے لیے تھوڑا سا خطرناک ہو سکتا ہے اس کے بعد پیار محبت عشق معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جائیں گے اگر آپ نے کسی سے کوئی دل کی بات کرنی ہے تو بالکل کر دیں اس میں کامیابی ہوگی اولاد کی طرف سے فکر رہے گی اگر اولاد کسی بیماری میں مبتلا تھی تو ان کی بیماری دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بلکہ بچوں کی طرف سے آپ کو سکون جو ہے وہ میسر ہوگا انام کے جو خواہش مند افراد ہیں آپ لوگ کے لیے ویک اچھا ہے ایون وہ لوگ جو سٹاک شیئرز میں بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں اور ان کا بزنس اور کاروباری یہی ہے تو آپ کو سٹاک شیئرز میں فائدہ ضرور اس ویک میں ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں صحت پہلے کی نسبت اچھی ہوگی کہ اگر کوئی ماضی میں کوئی بیماری تھی سپیشلی کوئی سٹمیک سے ریلیٹڈ تو وہ بیماری اٹھلیس آپ کی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے یا کہیں پہ پورے جسم میں کوئی درد ہے تکلیف ہے وہ بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کہ آپ کی ویل پاور اس ویک میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے سکسس کامیابی آپ کی مرضی اور آپ کی خواہش کے مطابق ضرور آپ لوگ کو ملے گی جو بھی کام کریں گے اس میں لانگ رن میں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا بزنس کاروبار سے ریلیٹڈ اگر کسی کے ساتھ کو پارٹنرشپ ہے تو آپ کا پارٹنر آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے پارٹنر پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس سے ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات تھوڑا سا خرابی کا شکار رہیں گے یا ان سے دوری رہے گی اور دوری یہ ہوگی کہ ناراضگی اگر نہیں بھی ہے تو ایک دوسرے سے زیادہ گفتگو کرنا پسند نہیں کریں گے اپنے آپ کو اپنی دنیا میں مصروف رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چیارٹی کا کام کرنا دوسروں کے خدمت کرنا دوسروں کے کام آنا یہ تمام کے تمام معاملات اس ویک میں بہت زیادہ نمائے رہیں گے اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ ارنے قسمت نے اسٹرولوجی کلاسز کا آغاز کیا ہے پندرہ جون کو انشاءاللہ پہلی کلاس ہوگی اور جو بھی بہن بھائی اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ کال کر کے انفومیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی کہ انیس مہی سے لے کر پچیس مہی تک یہ ہوئی کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اہم اعلان کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ محسن نکوی صاحب کے ناتیہ شیر جو ہے وہ میں پڑھوں گا اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے انیس مہی سے لے کر پچیس مہی تک یہ جو ویک ہے سیجیٹیریس کے لیے برج کاؤس کے لیے یہ ایک ایسا ویک ہے جس کے اندر آپ جتنا زیادہ اونچا اڑنے کی کوشش کریں گے لوگ آپ کو اتنا زیادہ دبانے کی کوشش کریں گے لوگ آپ کی بیک بائٹنگ کر سکتے ہیں آپ کی ٹانک ہین سکتے ہیں اور ایسے ایسے لوگ آپ کو پریشان اور تنگ کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے بہت زیادہ پیارے تھے محسن تھے جن کے لیے آپ نے کبھی بھی اس قسم کی سوچ نہیں رکھی کہ کیا یہ بھی مجھے نقصان دے سکتا ہے تو اپنے کاموں کو اپنی حد تک رکھنا ہر کسی کے ساتھ اپنی چیزوں کا باتوں کا ڈھنڈورہ پیٹنا بلکہ ایک محاورہ ہے کہ بغل میں بچہ اور پورے شہر میں ڈھنڈورہ یہ کام نہیں کرنا آپ نے کہ اپنی چیزوں کو اپنے معاملات کو اگر اپنی ذات تک رکھیں یا اپنے لائف پارٹنر تک رکھیں یا اپنے والدین تک رکھیں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسے تعلقات جو آپ کے بلڈ ریلیشن میں نہیں آتے ایون آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ کے لئے تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں آپ کے کزنز آپ کے لئے تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو لوگ دن رات اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کے بہت اچھے مخلصین ہیں دوست ہیں جن کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اپنی دل کی باتیں کی ہیں اور ان سے اچھے مشورے آپ کو ملے ہیں اور اچھے مشورے آپ نے پائے ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ ایسی چیزیں معاملات آپ کو دیکھنے کو سننے کو مل سکتی ہیں کہ آپ ایک دم سے حیران ہو جائیں گے کہ آخر یہ ہمارے ساتھ اس طرح سے کیوں کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ اپنے تعلقات بہتر رکھنے کے لئے اپنی چیزوں کو اپنی حد تک محدود رکھیں نظر لگ سکتی ہے بلا وجہ آپ کے کاموں میں اگر کوئی رکافٹے ڈالتا ہے یا ہرڈلز ڈالتا ہے اسے کسی دوسرے شخص کو تو کوئی دلی تسکین تو ہو سکتی ہے لیکن آپ کے لئے ذہنی عذیت کا باعث بن سکتی ہے اور اگر یہ ذہنی عذیت آپ کے لئے بنتی ہے تو اس وجہ سے آپ کے بہت سارے کام ڈسٹرب ہوں گے تو یہ ہفتہ خاص طور پر سیجٹیرینز کے لئے بہت زیادہ احتیاط کا ویک ہے کہ منافقین حاسدین اور بلا وجہ کاموں میں رکافٹے ڈالنے والے اس تاک میں انتظار میں رہیں گے کہ آپ کو کب موقع ملے اور پریشان کریں ان کی پریشانیاں اگر میں ایک طرف رکھ دوں اور یہ دیکھوں کہ ذاتی اعتبار سے یہ ویک آپ لوگ کا کیسا رہے گا تو یہ ہفتہ فنانچلی طور پر بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کے فنانچلی معاملات پہلے کی نسبت بہتر ہوں گے آپ گروہ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں نوکری پیشہ ہے نوکری نہیں لگی نوکری ملتی بھی نظر آ رہی ہے کسی نہ کسی وجہ سے خودانہ خواستہ آپ نوکری سے برخواست ہو گئے تھے تو وہ آپ کی نوکری جو ہے دوبارہ سے بہال ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن ان تمام چیزوں کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھئے گا ہر کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کاموں پہ خود سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے فیملی کی طرف سے سپورٹ اس طرح سے رہے گی کہ جب تک آپ اپنی فیملی کو اپنے طبعہ معاملات کھل کے بتاتے رہے گے تو ان کی سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی اگر ذرا سی بھی کوئی ایسی بات جو آپ کی خفیہ زندگی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی فیملی کو نہیں بتائی تھی اگر اس ویک میں بتانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نہرازگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو بہتر ہے کہ اپنے خفیہ معاملات کو خفیہ ہی رکھیں ہر کسی کے ساتھ شیئر کرنا یا ڈسکس کرنا آپ لوگ کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے خوش خوراکی مرغن گزائیں آپ کی صحت جسمانی کو خراب کر سکتی ہے کیونکہ بہت زیادہ خوش خوراکی بھی اس ویک میں آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہیلتھ کے ایشوز بہت زیادہ رہیں گے نین ڈسٹرب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سر میں درد رہ سکتا ہے ہڑیوں کا درد رہ سکتا ہے جھوڑوں کا درد رہ سکتا ہے کوئی چوٹ لگ سکتی ہے سفر پہ جانے سے پہلے اپنا صدقہ دے کے ضرور نکلیے گا کہ سفر کے دوران کوئی حادثہ کوئی نقصان کوئی سمان چوری ہو سکتا ہے یہ اس قسم کے تمام معاملات اس ویک میں رہیں گے یہاں پہ ان لوگوں کے لیے میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ کسی بھی اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں آپ کی عزت ریسپیکٹ بھی خراب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ دوسروں کو اگر آپ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں آپ کے نام کا مسیوس کر سکتے ہیں آپ کا نام لے کر کچھ ایسے معاملات کر لیں گے کہ بعد میں آپ کو اس کے لیے ان کو ٹھیک کرنا یا ان کو بہتر کرنا یا ان کو منج کرنا وہ مشکل ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہنی طور کے اوپر آپ تھوڑا سا اس ویک میں سلو ہیں کوئی بھی چیز سمجھنے کے لیے آپ کو اس کو دو دفعہ سمجھنا پڑے گا اگر کوئی چیز یا آپ سٹوڈنٹ ہے پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ایک پورا کا پورا لیسن ہے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے آپ اس کو دو تین چار دفعہ پڑھیں گے پھر کہیں جا کے آپ کو اس کی سمجھ آئے گی سیکھنا یا یاد کرنا تو دور کی بات پہلی چیز ہے اس کو سمجھنا کہ سمجھنے سے پہلے ہی آپ اس سے بیزار ہو سکتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بیزاری آپ کے اندر اتنی زیادہ آ جائے گی کہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ ہم کچھ کریں تو بہتر ہے اس ویک کو آپ جتنا زیادہ صدقہ خیرات کر کے گزاریں وہ اچھا رہے گا اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو تین مٹھیاں باجرہ لے کر پرندوں کی دعوت ضرور کریں یا پرندوں کو جو بھی آپ ان کا برڈ فوڈ ہوتا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں یا آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا یا سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ بھی اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے سب سے زیادہ بہترین صدقہ ہے یہاں پہ ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے علم نجوم اسٹرولیجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے پندرہ جون انشاءاللہ پہلی کلاس ہوگی اگر آپ اس میں انڈمیشن لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ انفرومیشن لے سکتے ہیں یہاں ہم نے بتایا برجہ کاؤس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی انیس مئی سے لے کر سا گزاریں گے سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ موسی نکوی صاحب کے ناتیا شیر میں پڑھوں گا جس کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کے جانب سے ان جیتنے والوں کو دس خوش نصیبوں کو دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے یہ ہفتہ کیپریکونز کے لیے خواہشات کے اعتبار سے بہت ہی اچھا اور زبردست ہفتہ رہے گا ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے اگر آپ سرڈن لائف میں ہیں تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھے مارکس لے کے آئیں آپ اس سے بھی چھوٹے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے ہمارے پاس کوئی ٹوائے ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں پھر بڑے ہوئے تو یہ خواہش ہوئی کہ اب ہماری شادی ہو جائے اور جہاں پہ شادی ہو وہ ہماری مرضی سے ہو پھر اس کے بعد جب آپ مزید تھوڑے سے جوان ہوتے ہیں میں لڑکوں کی بات کروں پہلے تو میں خواتین کی بات کہہ رہا تھا کہ آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری نوکری اچھی لگے ہمارے پاس پیسہ بے تہاشہ آئے ہر انسان کی زندگی میں پیسہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اور اسپیشلی پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بہت سارے معاملات میں پریشانیاں ہیں کہ اگر ایک طرف سے آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے تو دوسری طرف سے آپ کسی نہ کسی الجن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر کوئی ذہنی دباؤ ڈپریشن نہیں ہے آپ ٹی وی آن کر کے لگا لیں تو ویسے ہی آپ کسی ذہنی دباؤ میں چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا آگے چل کے ہوگا دنیا میں جو مرضی ہو پاکستان میں جو مرضی ہو انڈیا میں جو مرضی ہو انڈیا میں بے شک الیکشن چل رہے ہیں آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو کہ کون جیتے گا کون ہارے گا چونکہ انڈیا میں ہمارا ویکلی اور اس کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے تو ایک چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ آپ اس ویک کو اپنی خواہش کے مطابق ضرور پلان کر لیں گے دوستوں سے ملنا ہے سوشل سرکل ہے آپ کا سماجی تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ اچھے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی کوئی بڑی خواہش تھی وہ اٹلیس ضرور اس ویک میں ایک خواہش آپ کی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کا آغاز بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ایک خواہش کا آغاز انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کی جائے گا کہ اگر کوئی شخص آپ سے کچھ پوچھتا ہے یا انفومیشن لینا چاہتا ہے تو وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے آپ اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں کیپری کونز والوں کے ساتھ ہمیشہ ایک چیز رہی ہے کہ آپ لوگوں میں بہت زیادہ بول ہوتے ہیں بہت زیادہ نمائع ہوتے ہیں دوسرے آپ کی گفتگو کو بہت زیادہ اجوائے کرتے ہیں لیکن یہ ویک کچھ دن اگر میں دیکھوں چوبیس اور پچیس مائی کے جو خاص طور پر دن ہے یہ آپ کو تنہائی میں لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ دوسروں سے الگ تلگ اپنی زندگی گزارنے لگ پڑیں گے اور آپ کو کوئی بھی تعلق یا کوئی بھی رشتہ داری بلکل بھی اچھی اور پسند نہیں آئے گی لیکن اس ویک کا جو پہلے انیس سے لے کر تیس مائی تک کے جو دن ہیں یہ بہت زیادہ اچھے رہیں گے اس میں ہر قسم پر تعلق نئے لوگوں سے ملنا نئی جگہ ایکسپلور کرنا گھومنے پھرنے کے پروگرام بن سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ زیادہ گپ شپ کے مواقع جو ہیں وہ آپ لوگ کو ملیں گے پرانی باتیں بچپن کی باتیں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہوگا کہ فیملی کی طرف سے تھوڑا سا آدم دلچسپی رہے گی ان سے دوری اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہیں ذمہ داریاں پوری کرنے کی حد تک آپ ٹھیک رہیں گے لیکن ان کے ساتھ زیادہ گھل مل کر رہنا یہ میں بھی شاید اس ویک میں آپ لوگ نہ کریں فنانچلی معاملات پہلے کی نسبت کچھ تھوڑے سے بہتر ہوں گے چونکہ کافی عرصے سے میں یہ بتاتا آ رہا ہوں کہ کیپریکونز کے جو فنانچلی معاملات ہیں پیسو کے حوالے سے تنگی محسوس کر رہے ہیں اگر تنگی نہیں ہے تو ڈر خوف یہ ہے کہ کہیں ہمارے پاس پیسو کی کمی نہ ہو جائے یہ ہفتہ اس حوالے سے تھوڑا سا ریلیکس رہیں گے کہ فنانچلی طور پر اپنے آپ کو سٹرانگ فیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہیں پہ آپ نے اپنا گھر شفٹ کرنا ہے تبدیل کرنا چاہتے ہیں گھر کی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بلکل بھی اچھا نہیں ہے ابھی چیزوں کو تھوڑا سا ڈیلے کر دینا آپ کے لیے زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا پیار عشق محبت کے معاملات بہت زیادہ نمائع ہوں گے لیکن اس میں کوئی اتنی خاطر خواہ کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہزمن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت اچھا ہے اگر ماضی میں کوئی اختلافات تھے وہ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے لائف پارٹنر کی خواہش پوری نہ کی تو اس وجہ سے بھی ناراضگی کا سامنا اٹھانا پڑ سکتا ہے جن ریلیشن میں ہزمن وائف کے ریلیشن میں علیدگی ہے ان کی علیدگی ختم ہو سکتی ہے تھوڑی سی بڑوں کی مشاورت یا انوالمنٹ دوستوں کی انوالمنٹ سے بھی آپ کا تعلق یا کسی ایسے رشتدار کی انوالمنٹ جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ بڑا ہے اور آپ کے تعلق کو بہتر کر سکتا ہے کیونکہ قانونی مسائل میں علجنا یہ بالکل بھی آپ کے لئے اچھا اور بہتر نہیں ہے اس میں جو نتیجہ اور ریزلٹ آئے گا وہ بالاخر الہدگی ہے اختلافات کا اندیشہ اس ویک میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اختلافات جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ ان چیزوں کو ان لوگوں کی مدد سے سالف کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے مخلصین ہیں کامیابیاں نمائع ہیں کہ کامیابیاں آپ کو ملتی چلی جائیں گی قسمت کی دیوی بہت زیادہ مہربان ہے اس ویک میں بزنس کاروبار کرنے والے لوگ کسی بھی لیول کا کسی بھی سٹیٹس کا آپ کا کوئی بزنس ہے چھوٹا ہے بڑا ہے ہر کاروبار یا بزنس میں آپ کو فائدہ اٹلیس ضرور ہوگا اور ترقی پرموشن کے خواہش مند جو افراد ہیں ان کو ترقی اور پرموشن کے حوالے سے بھی کچھ اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں ان تمام چیزوں کو اگر میں دیکھوں تو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز جو میں اینڈ پر کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اپنے اردگید ضرور ان لوگوں کو تلاش کریں جو بلا وجہ آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا اپنی اکل کو اپنے شعور کو نمائع اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے میچوریٹی کا لیول جو ہے وہ اپنے اندر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے خفیہ دشمن آپ کو بہت زیادہ تنگ کریں گے حاسدین آپ کے کاموں میں رکافتے ڈال سکتے ہیں نظر بد کا آپ شکار ہو سکتے ہیں ایون کالا جادو سہری اثرات اس قسم کے معاملات تویز دھاگا یہ ساری چیزیں بہت زیادہ نمائع رہیں گی جس وجہ سے گھرے لو معاملات ڈسٹرب ہوں گے کاموں میں بندش ہو سکتی ہے آپ کے کام جو ہیں ان کو بند کیا جا سکتا ہے تو بروقت روحانی طور پر ان کا علاج کروائیں تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا یہ آپ لوگ کے لئے بہترین صدقہ ہے اس ویک کا اور اہم اعلان میں یہاں پہ یہ کرتا ہے چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہیکس بند نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے آپ اگر اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پندرہ جون کو انشاءاللہ پہلی کلاس ہوگی سکرین پہ جو نمبر دیکھنے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکوئریس کی جی ناظرین اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں پہ محسن نکوی صاحب کا ناتیا شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کر کے اور اس کا ایگزیک ٹائم ڈوریشن اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں جا کے لکھیں گے ان دس خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے ایکوئی ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے محسن نکوی صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا سو بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون اس کو تلاش کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں بوجدل ویکیوریس کی انیس مہین سے لے کر پچیس مہین تک یہ ویک آپ لوگ ایسا گزاریں گے لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ محسن نکوی صاحب کا ناتیا شیئر میں پڑھوں گا جس کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے ان کو ایک ہی ٹی وی کی جانب سے اس مہین تک کیا یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے یادگار بن جائے گا مجھے تو کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ ایکویریس والے اس ویک کو یادگار ویک بنانے والے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو کمر ہے وہ موجود ہے دسویں گھر میں اور دسویں گھر جس کا تعلق ہوتا ہے عزت ریسپیکٹ شہرت بزنس کاروبار وراستی معاملات یہ تمام کے تمام چیزیں یہ آپ کی بہت زیادہ اس ویک میں نمائے رہے گی چاہے آپ کی عزت کے معاملات ہوں آپ اس کو مزید بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ ذمہ داری ہے آپ کے اوپر آپ کا تعلق کسی بھی شعبے کے ساتھ ہے آپ کا کوئی کاروبار ہے بزنس ہے یا آپ نے اپنی فیملی کی کفالت کر رہے ہیں آپ گھر کے بڑے ہیں خاتونے خانہ ہیں گھر کی پوری کی پوری ذمہ دانیاں ہیں تو آپ کو ہر طرف سے اپلیسیشن ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس ویک کے اندر آپ بھی خود سے یہ کوشش کریں گے کہ ہماری طرف سے کوئی غفلت ایسی نہ برتی جائے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی نظر میں ہماری جو رسپیکٹ ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو ہر انسان کو اپنی عزت بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے آپ چاہے تھوڑا علم رکھتے ہیں یا زیادہ علم رکھتے ہیں ہر انسان اپنے آپ کو دوسروں میں نمائع رکھنا چاہتا ہے شہرت اگر آپ نے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ دوسروں میں آپ گھلتے ملتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگ آپ کو جانتے ہیں لیکن ابھی تک لوگوں نے آپ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو اس ویک میں دوسرے آپ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور صرف اس کا بینیفٹ اور فائدہ دوسروں کو نہیں ملے گا آپ کی ذات کو بھی ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جن کے بھی تک جابز نہیں ہوئیں نوکری پیشہ افراد جو ہیں ایون ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور جن کی نوکریاں ابھی تک نہیں لگیں آپ لوگ کو بھی اس حوالے سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے وہ لوگ جن کا اپنا بزنس ہے کاروبار ہے چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے کوئی بھی کاروبار آپ لوگ کرتے ہیں اور اس میں آپ کی کسی کی شراکداری نہیں ہے انڈیپینڈنٹلی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کی حلب کرتے ہیں مدد کرتے ہیں آپ سے تنخواہ لیتے ہیں وہ ایک علیہ دبات ہے لیکن انڈیپینڈنٹلی آپ اپنے کام کو احسن انداز میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو اس ویک میں اپنے اوپر خود اعتمادی جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر انداز میں آپ محسوس کر رہے ہیں ایک ہوب امید ایک نیا ولولا نیا جوش اور مچورٹی کا لیول پہلے کی نظبت کافی زیادہ اچھا اس ویک میں رہے گا لیکن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں جتنے بھی مخلص دوست بنائے ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا یا وقت کو ضائع کرنا اور بغیر کسی مقصد کے طویل نشست ان کے ساتھ بلا وجہ لمبی لمبی باتیں کرنا ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک چیز ہے جو آپ کے وقت کا زیادہ بن سکتی ہے اپنے کاموں پہ فوکس رکھیں اپنی چیزوں پہ فوکس رکھیں کیونکہ قسمت اس ویک میں اتنی زیادہ آپ پہ مہربان رہے گی کہ جو بھی کام آپ کریں گے اس میں آپ کو فائدہ ضرور ہوگا کسی نئے کام کا آغاز کرنا ہے اس میں بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کی سوچ جو ہے وہ پہلی کی نسبت بہت زیادہ نکری ہوئی ہے اچھی ہے بہتر ہے فینانچلی طور کے اوپر بھی اس ویک میں آپ بہت زیادہ سٹرانگ رہیں گے پھر تعلق داری میں رشتے داروں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آپ کے جتنے بھی بلڈ ریلیشن میں جو لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہے ان کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلی کی نسبت اچھے ہوں گے لیکن آپ کے جو بچے ہیں وہ ایکیوریس والے جن کو اپنے اولاد کی طرف سے بہت زیادہ فکر رہتی ہے اولاد پہ آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ ان کی طرف سے تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ نے میں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں ان کی پڑھائی پہ توجہ نہیں دی ایون ان کی ہیلتھ بھی خراب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے وہ کسی غلط ایکٹیویٹیز میں انوال ہو سکتے ہیں ان کے دوستوں میں موجود کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو ان کو ڈی ٹریک کر سکتا ہے غلط راہ پہ لے کے جا سکتا ہے تو اپنے بچوں پہ بہت زیادہ توجہ دیجئے گا سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے ان لوگ کے لیے بھی یہ ویک اچھا نہیں ہے جو بلا وجہ عشق اور محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں یا بہت عرصے سے کسی کی محبت میں آپ گرفتار ہیں اس میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اس ویک میں روحانی محافل میں شرکت کرنا یہ اس ویک میں خاصہ رہے گا روحانی پہلو بہت زیادہ نمائع ہے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی کامیابیاں رہیں گی امیگریشن کے معاملات میں آسانی ہیں کلیگل معاملات ہیں کوٹ کے چہری کے معاملات ہیں اس میں بھی بہتری رہے گی صحت جسمانی پہلے کی نسبت بہت اچھی ہے اگر کسی طویل بیماری میں مبتلا تھے ان طویل بیماریوں سے تھوڑا سا ریلیکس ہوگا یا کوئی ایسی موسمی یا وقتی بھی آپ کو بیماری تھی وہ بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے صحت جسمانی پہلی کے نسبت اچھی رہے گی لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دانتوں کی تکلیف ہے یا مو سے ریلیٹڈ جبڑے سے ریلیٹڈ وہ پرابلم ہو سکتی ہے زبان پہ چھالے بن سکتے ہیں مسوروں کا درد جو ہے یہ آپ کو تکلیف میں ضرور مبتلا کرے گا اس ویک سے فائدہ اٹھانا ہے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے کامیابیوں کا ہفتہ ہے اگر اس ویک میں آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا تو دوبارہ سے آپ اس ویک میں جو اچھے سٹارز کی پوزیشن ہے اس کو انجوائے نہیں کر پائیں گے صرف ایک چیز کا احتیاط کیجئے گا کہ اپنے بچوں پہ ضرور نظر رکھئے گا اگر اس ویک میں آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا یہاں پہ ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں کہ ایک ہی ٹی وی اور ادارہ این اقسمت نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے پندرہ جون کو انشاءاللہ تعالی پہلی کلاس ہونے جاری ہے اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجے دلو کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہود پائیسیس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہود پائیسیس کی لیکن اس سے پہلے اہم اعلان کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ محسن نکوی صاحب کا میں ایک شیر ناتیہ پڑھوں گا جس کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایک ہی ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے پائیسیس والوں کے لیے بہت عرصے سے ایک چیز میں یہ بتا رہا تھا کہ کبھی بتاتا تھا مایوس ہیں کبھی کہتا تھا ناکامی ہیں لیکن میں خود بڑا حیران ہوں اس ویک میں آپ لوگ کے سٹارٹس کی پوزیشن کو دیکھ کر کہ بڑے عرصے کے بعد ذہنی طور کے اوپر ریلیکس ہیں آپ لوگ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنی نیند اٹلیس ضرور پوری کیا کریں زیادہ سونا آپ لوگ کو جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ ریلیکس کرتا ہے ایک دو ماہ سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر اتنی ذمہ داریاں سوم دی گئی ہیں کہ آپ اپنی نیند نہیں پوری کر پا رہے تو اس ویک میں اٹلیس نیند آپ کی ضرور پوری ہوگی اور بہتر بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی ہیلتھ پہلے کے نسبت بہتر ہوگی چونکہ پائسز والوں کے لیے ایک بیماری ایسی ہے جو بہت کم لوگ کے اندر ہوتی ہے کہ آپ کے جو پاؤں ہیں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس میں سوئیاں چوبنا اس میں تکلیف ہونا کھڑے ہوتے وقت زیادہ دیر کھڑے نہ ہو سکنا یہ چیزیں بڑے عرصے سے آپ لوگ کے ساتھ رہی ہیں یا رائٹ سائٹ کا جو گھٹنا ہے اس میں تکلیف رہنا یہ چیزیں بڑے عرصے سے آپ فیس کر رہے تھے اب ان چیزوں سے آپ کی جان چھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو کافی زیادہ ریلیکس فیل کریں گے اگر نہیں کر رہے تو اس ویک میں انشاءاللہ یہ ویک جب تک ختم ہوگا آپ کی صحت جسمانی بہت زیادہ اچھی اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہزمن اور وائف کا ریلیشن ماضی کی نسبت بہت زیادہ اچھا ہے دوستانہ محال میں رہیں گے اپنے درمیان اگر کوئی ایسی رنجش ہے ناراضگی ہے اس کو بھی دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے لائف پارٹنر کی کوئی بھی ایک فرمائش پوری نہ کی تو ان کی طرف سے کچھ ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے آپ کا لائف پارٹنر بہت زیادہ ڈیمانڈنگ رہے گا کہ یہ کر دو میرے کپڑے اسطری کر دو مجھے ٹائم پہ کھانا منا دو مجھے ٹائم پہ کھانا نہیں مل رہا مجھے ٹاول چاہیے تو یہ دیلی روٹین کے معاملات ہیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے وقت پہ چیزیں نہیں پروائیڈ کریں گے تو ذہنی طور کے اوپر آپ کا لائف پارٹنر کچھ اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جائے گا کہ آپ ایک دم سے غصے میں بھی آ سکتے ہیں کہ آخر میں بھی انسان ہوں مجھے بھی تھوڑا سا وقت چاہیے اپنی ذات کے لئے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ہزبنڈ وائف جن کے تعلق کسی بھی وجہ سے خراب ہو گئے تھے اور میری دعا ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی ایسا ہو کہ ہزبنڈ وائف کے درمیان کوئی بھی اختلافات جو ہے وہ پیدا ہوں یہ ہفتہ ان اختلافات کو ختم کرنے کا ہفتہ ہے دوبارہ سے آپ اپنے تعلق کو نئے سیرے سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ ویک اچھا رہے گا جن بچے بچیوں کی شادیوں کے معاملات پینڈنگ ہیں ٹلے ہیں ان کے لئے بھی اس ویک میں کچھ اچھی خبریں سننے کو آ رہی ہیں ستھاروں کی روشنی میں پیار محبت عشق معاملات بہت زیادہ نمائے رہیں گے موڈ کافی رومانٹک ہے اور غزلے سنتے ہوئے شیر و شاعری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیملی کی طرف کچھ اتنی زیادہ توجہ رہے گی کہ آپ کو اپنی فیملی کے علاوہ کوئی بھی تعلق اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں لگے گا ایون دوست احباب بھی آپ کو ایسے ہی لگیں گے کہ میں بھی شاید وقت کا زیادہ ہو رہا ہے اگر آپ مچور ہیں سمجھدار ہیں تو اس چیز کا بخوبی آپ اندازہ لگائیں گے کہ دوستوں کے ساتھ اس ویگ میں زیادہ وقت گزارنا آپ کے وقت کا زیادہ بن سکتا ہے کیونکہ اس ہفتے دوستوں کے ساتھ تعلقات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں دوست آپ کا صرف ٹائم زائنی کریں گے آپ کے اوپر اخراجات کا بوجھ بھی ڈال سکتے ہیں کہ اگر آپ کہیں پہ کھانا کھانے گئے ہیں کوئی افتاری کرنے گئے ہیں تو مل کے جائیں گے امریکن سسٹم وہ کا رنڈ میں پتا چلے گا کہ سارے پیسے آپ کو ادا کرنے پڑیں پھر گھر فون کریں گے کہ مجھے یہاں سے چھڑا لیں یا میں پھر برطن جو ہیں وہ صاف کر کے پھر گھر آتا ہوں تو کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ اس قسم کی گیدرنگ سے تھوڑا سا پرہیز کریں فیملی کی سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ رہے گی والدین کا پیار رہے گا سپیشلی والد کی طرف سے کوئی فیور یا سپورٹ ملنی ہے اس میں فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے والد سے کوئی فیننانچلی سپورٹ لینی ہے کوئی پیسے لینا چاہتے ہیں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں سیل پرچیس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کوئی پروپٹی آپ نے سیل کرنی ہے یا پروپٹی پرچیس کرنی ہے اس میں آپ کو دھگنا تگنا فائدہ بلکل ملتا ونظر آ رہا ہے کیونکہ فیننانچلی طور پر یہ سٹارز آپ کے لیے اچھے ہیں ایسٹس بنتے ونظر آ رہے ہیں اور فیننانچلی سٹرانگ ہونے سے آپ خود کو بھی تھوڑا سا سٹرانگ محسوس کریں گے آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے قابل احترام رہے گی دوسرے آپ کی رسپیکٹ کریں گے اور آپ کی گفتگو کو آپ کی باتوں کو سجیدگی سے لیں گے اپنے علم میں اپنے نالج میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے ایون جو سٹوڈنٹس ہیں کسی بھی آپ کا تعلیمی شعبے سے تعلق ہے تعلیمی اعتبار سے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا رہے گا بینون ملک سٹلمنٹ ہے وہاں پہ کوئی قانونی معاملہ چل رہے ہیں اس میں تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا اس میں پریشانی ہے وہاں پہ کوئی گھر تبدیل کرنا ہے کوئی کام شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ڈیلے کرنا سوچ سمجھ کے کرنا دوسروں کے ساتھ مشاورت کر کے اپنے قانونی جو وکیل ہوتے ہیں ان سے مشاورت کر کے اگر آپ اپنے معاملات کو کریں تو ضرور آپ کو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا اور اینڈ میں ایک چیز اہم یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ساری چیزیں ایک طرف لیکن صحت ہے تو سب کچھ ہے اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے تو آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی پیسہ بھی اچھا لگے گا تعلق بھی اچھا لگے گا اپنی گاڑی بھی اچھی لگے گی کپڑے بھی اچھے لگیں گے گھر والے بھی اچھے لگیں گے اگر صحت ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بھی چیز آپ کو اچھی اور بہتر نہیں لگے گی یہ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس ویک میں خوش خوراکی مرغن گزائیں بہت زیادہ کھانا یہ پائسز والے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے اور صحت کے حوالے سے تو میں پہلے ہی آپ کو کافی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ صحت پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس ویک میں اگر آپ کوئی اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیجئے گا یہ آپ لوگ کے لئے اس ویک میں بہتر ہے اور یہاں پہ اہم اعلان ما کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ کسپت نے علم نجوم کی کلاسز کا آغاز کیا ہے آپ لوگ بھی علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں انشاءاللہ پندرہ جون دوہزار انیس کو پہلی کلاس ہوگی اور میرے تمام جتنے سٹوڈنٹس ہیں جو اسٹرالوجی سیکھنا چاہتے ہیں ان سے بھی ملقات ہوگی یہ بتایا پورا ویک تمام زارڈک سائنس کا کہ انیس مہیں سے لے کر پچیس مہیں تک کس طرح رہے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگوان موسیقی